السلام علیکم dear students تو آج میں جو ہے وہ chemistry کے ایک comprehensive lecture کے ساتھ آیا ہوں جس میں میں chemistry کے basic concept جتنے بھی ہیں وہ سارے rage ہیں وہ detail میں آپ کو جہاں وہ سمجھانے والا ہوں ٹھیک ہے وہ کافی زیادہ lengthy ہونے والا ہی ہے lecture I don't know کتنا وقت مجھے لگے گا but میں chemistry کے سارے concept جتنے بھی ہیں basic concepts آج میں وہ discuss کرنے والا ہوں جو physical chemistry سے relate کرتے ہیں فرسٹ ہے اچھا چھوڑا fast paste پڑھ لے کر چلوں گا خاص اور aptitude کے جو sinens ہیں ان کے لئے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اس lecture کو اگر watch کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے basic concepts کو وہ بنا لیں گے اچھی طرح سے تو chemistry کیا ہے بھائی کہ the study of matter and the changes it undergoes کہ مادے کا مطالعہ اور جو بھی changing matter کے اندر ہوتی ہے that is chemistry matter کے آپ کو باتا ہے تین ہی states ہوتے ہیں solid liquid gas جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں picture میں icebergs تو یہ solid ہے اور یہ پانی موجود یہاں that is liquid اور یہاں پر clouds ہیں they are gases matter کیا چیز ہوتی ہے ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے جھگل گیرتی اس کو matter کہتے ہیں جیسے یہاں پر کچھ matter آپ کو different states میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اچھا light اور energy اور sound ان کو matter نہیں کہہ سکتے ہیں وہ مثلا میں ہمارے پاس energy کے forms ہوتی ہیں تو matter کے بارے میں اگر اور detail میں جائے تو matter items سے مل کر بنتے ہیں items کیا ہیں building blocks ہیں matter کے اور ہر element جو ہے وہ ایک ہی طرح ایک ایٹم سے مل کر بنتا ہے اور ایک compound ایک سے زیادہ طرح کے element سے مل کر بنتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ جو ہے وہ اگر اب بات کرے carbon dioxide کی ethanol کی تو وہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ملیں گے آپ کو compounds پلیں گے element جو ہے one type of items سے بنتے ہیں جیسے oxygen یہاں پر چیک کریں آپ تو oxygen جو یہاں پر ہوگا that is made up of only one type of item تو oxygen ایک element ہے باقی water carbon dioxide بغیر یہ سب ہمارے پاس compounds ہیں metric state جیسے کہ بھی میں نے بتایا تین states ہیں solid ہے liquid ہے gas ہے ٹھیک ہے اور ان میں conversion بھی ہو سکتی ہے gas کو cool کیا جائے liquid بنتا ہے liquid core cool کر دیں solid بن جاتا ہے solid کو heat کریں گے liquid بنے گا اور liquid core heat کریں گے وہ جہاں وہ آخرکار gas میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ MCC use ہیں یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں which one of the following properties is characteristic of a gas تو gas کی characteristic کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا compressible وہ compress ہو سکتا ہے next day which one of the following properties is not characteristic of a solid ان میں سے کیا solid کی characteristic نہیں ہے تو اس میں سے کون سی characteristic نہیں ہو سکتی ہے تو یہ solid جو ہے وہ ان کے compressible نہیں ہوتے تو یہ ہو جائے گا question تھی which one of the following properties is characteristic of a gas اس میں سے کون سی gas کی characteristic ہے gas کی characteristic کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کا no fixed shape ان کا کوئی fixed shape نہیں ہوتا next question which one of the following has the lowest density تو gas کی lowest density ہوتی ہے matter کی classification کی بات کی جائے اگر تو when we talk about the classification of matter تو matter میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ is it uniform throughout کیا یہ جو matter ہے یہ throughout uniform ہے ٹھیک ہے اگر وہ matter throughout uniform ہوگا مطبع same composition رکھے گا تو یہ تو نہیں رکھے گا تو نہیں رکھے گا تو پھر heterogeneous mixture جیسے mud کی بات کریں پانی میں اگر آپ میں ٹھیک ہو لیں مطبع 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 اور اگر یہ composition اس کی uniform throughout پھر وہ homogenous ہوگا جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں bottle کے اندر liquid موجود ہے وہ بلکل same state میں موجود ہے اچھا homogenous جب ہوگا تو اس میں دیکھ سکتے ہیں does it have variable composition کیا اس کی variable composition ہے جب ہم اس کو بناتے ہیں تو different composition اس کی اگر variable composition ہے جیسے نمک کو پانی میں ڈالتے ہیں تو کم مقدار میں ڈالنے دونوں صورتوں میں homogenous رہتا ہے تو یہ homogenous mixture آپ کا solution کہہ جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ pure substance ہے تو water پانی وہ H2 اور O کے ملابس ہی بنائے اور same fix position میں ملایا جائے گا پیور substance کی بات کریں گے تو پیور substance کو separate کر سکتے ہیں simple substances میں اگر separate کر سکتے ہیں تو پھر وہ compound ہے جیسے water اور نہیں separate کر سکتے ہیں then وہ element ہے تو یہ complete chart ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ what is the difference between solution or suspension an element and a compound جیسے پھر میکسچر اور compounds کے بارے میں دیکھا کی کیا میکسچر ہیں کیا compounds ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے next آگے ہم discuss کرتے ہیں تو یہ سمری دیکھ لیں پہلا lecture ہم نے کیا ہے میٹر ہر چیز جو کسی بھی چیز سے مل کر بنتی بزن رکتی جگہ گیرتی ہے وہ میٹر ہے اس میں گیس لیکویڈ سالیڈ تین طرح ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیں اور جب ہم میٹر کی بات کریں تو کلاس کلاس تو ہمو جنس بھی ہو سکتا ہے ہیٹروجین سکتے ہیٹروجین ہیٹروجین پاس یہاں پر اپشن جو ہے وہ that will be the correct one اچھا نیکس ہے which one of the following is not uniform throw out ان میں سے کیا throw out uniform نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو uniform throw out نہیں ہوگا تو heterogeneous pure substance homogenous heterogeneous جو ہوگا وہ throw out uniform نہیں ہوگا سیم ہے آئی ٹھنگ کسی کمبینیشن اف سینڈ سالٹ این واتر ایس پیل آف یہ ہمارے پاس heterogeneous ایس ایس ان کو solution بھی کہا جاتے ایس 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 پروپیٹی جب ہم پروپیٹی کی بات کریں تو میٹر کی فیزیکل اور کیمیکل دونوں پروپیٹی ہوتی ہیں فیزیکل پروپیٹی وہ ہوتی ہے جس کو observe کر سکتے ہیں بینہ کسی دوسرے سبسنس میں چینج کی اگر ہم کوئی پروپیٹی چیک کریں وہ فیزیکل پروپیٹی کلاتے ہیں بولنگ پوائنٹ ڈینسٹی ماس والیوم یہ سارے اور کیمیکل پروپیٹی کسی کہتے ہیں وہ اس وقت observe کیا جا سکتے ہیں جب کوئی چینج آرہا ہوتا ہے کسی سبسنس کے اندر جیسے فیلیم اپلیٹی ہے مطلب کہ زنگ لگ جائے ایکشن ہو جائے کسی چیز کو تو یہ سارے کے سارے ہمارے پار پروپیٹی آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا میٹرے کی جب پروپیٹی کی بات کی جاتے تو انٹینسی ایکسٹینسی دو سارے پروپیٹی ہوتی ہیں انٹینسی پروپیٹی کیا ہوتی ہیں جو کے انڈیپین نٹ آف آماؤنٹ ہوتی ہیں مطلب آماؤنٹ کی کم زیادہ کرنے سے پروپیٹی پر فرق نہیں پڑھتا جیسے بولنگ پویٹ ہوتر ہوتا 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 تب بھی ہوتا سارے سارے انٹینسی پروپیٹی پروپیٹی کیا ہوتی جو ماس پر ڈیپین کرتی ہیں ماس کم زیادہ کرنے سے پروپیٹی پر فرق پڑھتا جیسے کہ ماس وولیوم ہے ٹھیک ہے تو وولیوم میں یہ چیز ہے جب وولیوم آپ کم کریں گے انٹینس کیا ہوگا کہ آپ کے اماؤنٹ میں بھی فرق پڑھے دی کمبسٹن آف ہیڈروجن وہ ہی کیمیکل چینج ہے کیونکہ اس میں کوئی نئی چیز بنے گی وارٹ بنے گا question for which of the falling is a chemical change ان میں سے کیا ہے chemical change تو chemical change جس میں reaction ہو رہا ہوگا جس c option دیکھ لیں اس میں reaction ہو رہا ہے question for which تو mass ایک extensive property ہے next of the falling only dash is the chemical change تو tarnishing of silver 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 کا blackish ہو جانا یہ chemical change ہے which one of the falling is an extensive property تو volume extensive property ہے ٹھیک ہے تو next question 3 which of the falling is an intensive property intensive property کیا ہے اس میں independent of amount ہے تو یہ ہمارے پاس temperature ہے وہ intensive property ہے next separation of mixture سے 3 methods سے separate کیا جائے سکتے چیزوں کو distillation distillation سے ہم کیا کرتے ہیں volume point range کے طبعہ ہم دو چیزوں کو separate out کرتے ہیں جیسے tel اور پانی آپ نے mix ہیٹروجنس مکسٹر کیا جاتا ہے مطلب solid رو liquid اگر آپ mix کیے گئے ہیں تو پھر ہیٹروجنس مکسٹر میں separate کرنے کے filtration ہوتا ہے filter paper use کیا جاتا ہے اوپر جو بچ جاتا ہے آپ کے پاس filtrate کیا لاتا ہے chromatography سے ہم separation کر سکتے یہ کیا کرتے separate substances on the basis of difference in solubility in a solvent solubility 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 کے منیاد پہ ہم کیا کرتے chromatography مست separate out کر رہے ہوتے مکسٹر کی تین طریقے ہوتے جس میں ہم separation کر ہوتے مکسٹر کی گوشتہ نہیں بیس بیس ڈیر بولنگ پروپرٹی بولنگ پروپرٹی گل سی ڈیس ڈیس کیا جاتا ہے بیس 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 ڈیس بیس 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 کرو مو کرو میٹو گرافی ٹھیک ہے ہم آتے ہیں units of measurement کی طرف ہم ہم پاس units کے بارے میں ڈس کریں گے آپ کو بہت SI units ہوتے ہیں اور ہمارے پاس SI unit system international ہوتے ہیں اس سات quantities ہوتے ہیں mass length time temperature amount of substance electric current limit intensity ان سب units name and abbreviation یہاں پر لکھے ہوئے تو just you have to remember these ٹھیک ہے سات SI units ہوتے ٹھیک matrix system کس کہتا matrix system 10 کے لحاظ سے جہاں وہ کام کر رہے ہوتے بیس 10 کے صورت میں working کر رہی ہوتی ہے اس میں کچھ بہت سارے ہمارے پاس prefix ہوتے جیسے kilo centi mili micro nano تو ان سب کی abbreviations اور سب کی جہاں وہ یہاں پر exponents دیکھ سکتے آپ اس میں کتنے میٹر کے برابر تو وہ یہاں پر موجود ہے جو گیگا کس کے برابر مائیگا kilo deci centi mili micro nano pico phento جیسے بہت چھوٹے گیگا thousand سمپل اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے volume کیسے کہتے ہیں volume کیا کلاتا ہے بھائی تو volume is a space occupied by body اور volume کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں liter کو استعمال کرتے ہیں اس کو measure کرنے کے لئے milliliter استعمال کرتے ہیں تو liter کیا ہے that is 1 میٹر کیوپ کے جو box ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کے length اس کے breadth اس کی height جو ہیں وہ سب 1 dm کیوپ کی یہاں پر موجود ہے اچھا ایک box اگر آپ اٹھائیں گے 1 cm 4 3 طرف سے 1 cm cube یا 1 ml اس کو کہیں گے ٹھیک تو یہ pictorial representation میں آپ کو دکھا رہا ہوں volume کی question which of the following is not true about the liter it is a SI base unit for volume it is smaller than 1 ml it is equivalent to cm cube not true about ٹھیک ہے to c to صحیح a b and c are all not correct d d 4 ہی غلط ہیں یہ 3 ہی غلط ہیں sorry next which of the following is not an SI unit liter meter kelvin second which of the following is not an SI unit to amu meter kelvin second یہاں پر amu है وہ SI unit نہیں which of the following is equal to 1 gram per liter 1 gram per liter جو ہے وہ کس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو 1 gram per liter ہے تو یہاں پر 1 miligram per milliliter ہو گیا 1 picogram per milliliter ہو گیا 1 nanogram per mililiter ہو گیا 1 microgram per milliliter ہو گیا 1000 liter آگیا 1 liter 1000 ml ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1000 gram 1 miligram per milliliter ہے کی ایک اور اسی ہی بتا رہا ہوتا ہے جسے کی ریجویٹڈ سیلنڈر ہے سیرنج ہے بیوریٹ ہے پائپیٹ ہے غلومیٹرک فلاسک ہے ان سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ استعمالات ہوتے ہیں ٹیمپریچر ہے تو ڈگری آف فورٹنس ڈکولنس ایسا سسٹم میں کیلوین ویلی ہوتی ہے کیلوین سے سینٹی گریٹ پہ جانا ہے تو سینٹی گریٹ کو ٹو سینٹی گریٹ کو بھینا اور فورن جب ہے میں 30 ڈگری فورن ڈگری ٹی نمیلپری ڈیفرنڈ سہ کی روپ ہوتی ہے اور یہ فورن ڈ آئیک کے ڈ سیٹڈ گریٹ ہوتے ہیں اور اس میں 310 کلو کلوین ہوتا ہے پانی کے بالنگ پورن 100 ڈگری 10 ڈگری ہے تو فورن ہائٹ میں 212 ڈگری فورن ہائٹ ہے اور کلوین میں 370 ڈگری کلوین ہو جائے گی اور دیگری ایجویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلوین اور شیلشس میں آپ دیکھیں 100 ڈگری ہوتے ہیں لیکن یہی فورن ہائٹ میں بات کریں تو 180 ڈگری ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ سینسٹیوٹی اس کی ہم کہہ سکتے ہیں فورن ہائٹ سکیل کی ہوتی ہے تو اسے فورن ہائٹ سکیل کو ہم سینٹیفک میجرمنٹ میں استعمال نہیں کرتے کلینیکل پروفیسز میں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ فرمولیز یہاں پر موجود ہیں اس کی کنورجن کرنے کے لیے تو کوسن ہے تو یہ پی اپشن اس میں جو ہے میں نے پتا ہے یہ کریکٹ ہوگا نیکسٹ ہے کنورٹ 220 کلوین تو سیلشیس تو 220 کلوین کو سیلشیس میں کنورٹ کرنا ہے تو 220 میں آپ 2 اچھا کلوین کو سیلشیس میں کرنا ہے تو دیکھو کلوین کس کے برابر ہوتا ہے ڈگری سنڈگریٹ پلس 273 کے برابر ہوتا ہے تو ڈگری سنڈگریٹ برابر ہو جائے گا کلوین مائنس 273 اس کے برابر ہو جائے گا تو کلوین ہے 220 کلوین مائنس 273 یہ ہمارے پاس اے اپشن ہو جائے گا مائنس کا 53 question 4 express the temperature 275 کلوین ڈگری سیلشیس 275 میں آپ 273 ایڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس سیلشیس میں آ جائے گا sorry اس میں پھر سے دوبارہ اوپر والے فرمول use کرنا پڑے گا آپ جہاں ڈگری سنڈگریٹ کلوین میں سے ڈگری سنڈگریٹ جہاں آپ چکے کلوین ہے آپ اس میں سے 273 مائنس کر دیں تو آپ کے پاس انسار آ جائے گا 2 ڈگری سنڈگریٹ آ جائے گا ٹھیک ہے see option density next topic ہمارا ہے density کیا ہے physical property of a substance mass per unit volume کو density کہتے ہیں mass gram ملے لیتے ہیں volume کو ml یا cmq ملے لیتے ہیں gram پر cmq اس کی unit ہو جاتی ہے what is the volume in cmq of a 45 gram piece of metal with a density 6.95 gram per cmq ٹھیک ہے یہاں پر ہم سے کہہ رہے کہ density بتا نہیں ہے اچھا volume in cmq بتا نہیں ہے جس میں density اور یہ دیا ودی کو density کا فرمولا کیا ہوتا ہے density mass per unit volume ہوتا ہے m upon v ہوتا ہے تو mass آپ کیا بتانا ہے volume برابر ہو جائے گا اس کے mass volume برابر ہو جائے گا m upon d mass upon density تو mass آپ کے پاس 45 gram آپ اس کو calculator میں solve کر سکتے ہیں کہ mass آپ کے پاس 45 gram اور اس کو divide کر دو 6.95 سے تو 6.47 آپ جائے گا نیکس اس کے کچھ MCQ اور ہیں جو اسی طرح سے ہیں تو آپ اس کو یہاں دیکھ لیں 2.3 بھی numerical ہے آپ اس کو خود اس formula سے solve کر لی لیں بھائی 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 سگنیفیکنٹ فگر کہتے ہیں سگنیفیکنٹ فگر کیا ہے بھائی کہ جو بتاتا ہے کہ سگنیفیکنٹ فگر certain digits in a number کسی number میں جو certain digits ہوتے ہیں جس کو آپ certainty کے ساتھ جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں significant figure اس کے rules ہوتے تمام zero significant ہوتے ہیں second rule ہے کہ تمام جتنے digits zero جو non zero کے بیچ ہوتے ہیں شروع کے start میں جتنے zero ہوتے ہیں وہ non significant ہوتے ہیں end میں zero جتنے بھی ہوتے decimal point کے بعد والے تو وہ کتنے کیا ہوتے ہیں وہ significant ہوتے decimal point سے پہلے والے non significant ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہیں rules تو آپ کو جس پتاؤ نہیں چاہیے تو باقی significant figure کے لہذا سے addition subtraction بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم addition subtraction کرتے ہیں تو ہم answers کو round off کرتے least significant decimal place پر جم multiplication division کرتے ہیں تو least number of significant figure پر جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ addition یا subtraction perform کی جاری ہوگی تو least significant decimal place پر ہم round off کریں جیسے شروع میں دیکھیں آپ کے پاس decimals کی بات کریں دونوں numbers کو first example بتا رہا تو اس میں آپ دیکھیں point کے بعد 4 digit ہے point کے بعد 4 digit پر جائے وہ round off کرنا ہوگا تو two zero point two 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 answer آگیا multiplication division میں کیا ہوتے ہم دیکھتے six significant figure ہے جیسے نا first number پہ complete answer لانے کے بعد six digit پر ہم اس کو round off کر دیتے ہے ٹھیک ہے تو یہ significant figures ہو گئے تو یہ طرح سے یہ questions یہاں پر موجود ہیں the following calculation is profound what should be the final value to the correct number of significant figures تو یہ آپ اس کو division کریں پھر add کریں اور اس کو آپ solve کریں دو questions یہاں پر ہیں اس کے اگر کو چنس یہاں پر ہے significant figure کے rules کے according ہے so this you have to do by yourself ھیک can next screenshot لے لیں اس کے answer آپ خود لکھیں کوئی confusion ہے تو مجھ سے پوچھیں تو accuracy اور precision کیسے کہتے ہیں accuracy refers to the proximity of a measurement to the true value of quantity how much near you are to the accurate value that is called accuracy precision کیسے کہتے ہیں refers to the proximity of several measurement to each other how many times you are closer to the actual value is called precision جیسے یہاں پر دیکھیں آپ جس میں good accuracy اور good precision first والے میں دیکھیں اس میں accuracy بھی اچھی ہے precision بھی اچھا ہے next میں دیکھیں کہ good poor accuracy صحیح نہیں ہے لیکن precision اچھی ہے مطلب ایک ہی result آپ بار بار آرہا ہے تو precise تو ہیں مطلب accurate نہیں ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو نا ہی accuracy ہے اور نا ہی پر precision ہے تو آپ سمجھ گئوں گے accuracy اور precision میں کیا فرق ہے تو accuracy میں کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ near ہوں گے close value سے that is you are accurate اور precise کے مطلب اور atom کا diameter 1 سے 5 angstrom کے بیچ میں ہوتے 1 angstrom 10 power minus 1 meter کے برابر ہوتا ہے بگی proton neutron electron electron charge اور masses یہاں mention کر دیئے گئے symbol element کے جب ہم بات کرتے ہیں to element symbol alphabetical order میں ہوتا نیچے جو چھوٹا number لکھا atomic number ہوتا بڑا number جو چھوٹا number لکھا وہ mass number atomic number protons electrons کی تعداد بتات mass number protons اور neutrons کی مجموعی تعداد کو بتات ہے c carbon c copper کا ہو جائے atomic number کے میں بتا from atom number z turn dai atomic ہے رہے ہیں چونکہ سب میں نمبر اورپ � nos ڈیفررینڈ ہو رہے ہیں ہے ہیٹرین کے تین ایسوٹ ہوگا ہوتے ہیں Protean ionch diet نوباری بھی تین ایسوٹам آ من کی ہوتے ہیں ہے zawرے ل 동안 Saskف کے عبر ہلتے ہیں اعتروجین کے عبر کراتے ہیں اور ہم اپڑریڈنز کے لحاظ سے کھلےbird در نے یہاں پر دیکھ سے اس کو ایک ایسوٹ آج کریں اس میں آج کریں ڈیویوں یوں کیس Yahoo نیوٹرانس ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں ہیٹروجن کے تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں پروٹیم، ٹریوٹیم اور ٹریٹیم بھی تین آئیسوٹوپ ہمارے پاس ہیٹروجن کے ہوتے ہیں ایوریج ماس کسے کہتے ہیں کہ ہم ایوریج ماس کو کلکولیشن میں استعمال کرتے ہیں اور ہم ایوریج ماس کو کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوشن ایک آیا ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک ایوریمنٹ ہے اس کے تین نیچرلی اکرین آئیسوٹوپ ہیں ایکس ففٹی وان ہے ففٹی اور ففٹی فائی تو ایک ٹین پوائنٹ سرٹی پرسنٹ ہے جس کا ماس ففٹی فائی پوائنٹ سرٹی ہے ایک سکٹی نائن پوائنٹ وان فائی جس کا ماس اتنا ہے ایک ٹونٹی پوائنٹ دبل فائی پرسنٹ ہے اگر ایوریج آٹومک ماس آپ کو معلوم کرنا ہے ایوریمنٹ کا تو آپ کیا کریں گے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ کو جسٹ جو بھی ماس ہے اس کو ڈیوائٹ کرنا پڑے گا اس کے ابنڈنس سے دن ایڈ کرنا پڑے گا سیکنڈ والے سے ماس ڈیوائٹ بائی بینڈنس دین ملٹ پلس ماس ڈیوائٹ بائی بینڈنس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس 50.87 یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو اب یہ فرمولہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ایوریج جو اٹومک ماس آپ نکالتے ہیں اس کا فرمولہ کیا ہو جاتا ہے that is yes کہ اٹومک ماس اٹومک ماس کو آپ کسے ڈیوائٹ کر دیں گے آپ اس کو لے کے لیں اٹومک ماس ڈیوائٹ بائی بینڈنس بینڈنس سے آپ اس کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں پھر پلس کر دیتے ہیں پھر جتنے بھی آپ کے پاس اٹومس ہیں ان سب سے آپ اس کو جس طرح سے کر سکتے ہیں 100% ہونا چاہیے مطلب یہ کسی کے دو آئیسوٹوپ ہوتے ہیں کسی کے تین کسی کے چار کوششن ہے کہ ہر اٹومس کے سیم اٹوم کے پاس کیا سیم ہوتا ہے دی نمبر فروٹرون سیم ہوتا ہے آسوٹوپس آف سیم انڈر چینجڈ ایلیمنٹ ہیو ڈیفرنٹ انچارڈ ایلیمنٹ دیفرنٹ کیا ہوتے ہیں نمبر آف نیوٹرون ہوتے ہیں اچھ ان میں سے کس کے سولا نیوٹرون ہوں گے کس کے سولا نیوٹرون ہوں گے سلفر کے سکسن نیوٹرون ہوں گے ڈی اوپشن نیکسٹ ہے کہ یہاں پر پھر یہ یہ ایوریج اٹومک ماس نکالنے کو کہا جا رہا ہے فارمولا میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ اس کو نکالیں گے ایک سے ویچ آف دا فولنگ ایٹم ہے سیون نیوٹرون سیون نیوٹرون کس کے پاس ہوں گے نیوٹرون کے پاس ہوں گے ساتھ پروٹون ہوں گے ساتھ نیوٹرون ہوگا تب ہی فورٹن اس کا ماس نمبر ہے نیکسٹ پھر وہی اٹومک ماس کا فارمول وہ آگیا نمیرکل اس کو آپ سولف کر لیچے گا سیون نیوٹرون کس میں ہوں گے جس کا سب سے زیادہ ماس نمبر ہوگا کیلچم فورٹی ٹو سیون نیوٹرون کس کے ہونگے سالفر کے ہونگے سیون نمبر سیون ہوتا ہے سیون نیوٹرون کس کے ہونگے بھائی یہ ہوں گے آپ کے پاس پوٹیشم کے ہوں گے کیا پوٹیشم کےない ہوں گے سالفر کے سسٹین نہیں ہوں گے خولین کا نائن نہیں ہوں گا خولین کا ہو سکتا ہے ساترہ الیکٹرون ویسے تو اس کے پاس ہوتا ہے خولین کے پاس سیونٹین ہوتا ہے چیچ ہے چاڑ جائے سالفر کے بات کرے گے تولفر کے پاس ہوتے ہیں سکسٹین اور دو ایڈ کریں گے یہ بھی option کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے نیکس پرس ایسا ٹوپ کا کوشن ہے خود سالف کیجئے گا یہ پرویکٹیبل ہے ہمارے پاس جو آپ جانتے ہیں کہ انہوں کی جس میں سارے elements کو arrange کیا جاتا ہے group wise create wise systematic catalog elements کے atomic number کے لئے اسے arrange کیا گیا ہے اور پرویکٹیبل میں جو rows ہیں rows کو ہم لوگ کہہتے ہیں they are called periods اور جو columns ہیں they are called groups تو سات periods ہیں اور اٹھارا ہمارے پاس جو ہیں وہ columns ہیں اٹھارا groups ہیں تو elements same group کے similar chemical property exhibit کرتے ہیں group 1A سے لے کر 8A تک ہے 6A کو ہم ایک نام دیتے ہیں 7A کو halogens کہتے ہیں take a noble gases یا پھر rare gases zero group inner gases ویسے لکھا ہوا ہے these are five groups are known by their names 5A group کو بھی ویسے ایک نام دیتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں pictogenes کہے تو ان کو five group کو تو ان کا بھی نام ہوتا ہے پرویکٹیبل ہے ایک non-metals آپ کو جو ہے وہ right side پر ملتے ہیں ٹھیک ہے right side پر صرف hydrogen ایسا جو کہ left side پر ملتے ہیں left side پر باقی جتنے بھی dim colors آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو metals دیکھ رہے ہیں اور metalloids کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو border جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر تو اس border پر آپ کو جو ہے وہ metalloids یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو 3A کی طرف سے آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو metals تو میں نے بتا دیا آپ کو کہاں پر ہوتے ہیں metalloids کہاں پر ہوتے ہیں metalloids اگر آپ دیکھیں تو تو border جو ہے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے ادھر پر جو diagonal چل رہا ہے وہاں پر ہوتے ہیں میں آپ کو diagonal دیکھاتا ہوں یہ diagonal ٹھیک ہے یہ آپ پر دیکھیں diagonal کے اندر پرپل شیٹ کے اندر بھی آ رہے ہیں they all are actually metalloids جو کہ metal اور metal کے بیچ کی چیز ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے these are ٹھیک ہے next ہمارے پاس پھر جب ہم آگے آتے ہیں تو یہ چھو میں آپ کو بتا دی metals on metals کہاں ہیں questions کے بعد ہمارے پاس ہیں کہ an element that appears in the bottom left corner of the product table bottom left پر جو element ہوتا ہے وہ کیا ہوگا بھئی وہ ہمیشہ ایک metal ہوگا تو c option یہاں پر ہمارے پاس correct ہوگیا کہ وہ ہمیشہ ایک metal ہوگا next which are the following elements belong to alkenine earth metal group alkenine earth metal میں magnesium ہوتا ہے next کنسا element جو ہے وہ alkenine metal group سے belong کرتا ہے alkenine metal group سے لیتھیم belong کرتا ہے next کونسا element halogen group سے belong کرتا ہے تو halogen group سے belong بھی کون کرتا ہے halogen group سے belong کرتا ہے یہ ہمارے پاس آئی ایوڈین next کونسا element belong کرتا ہے halogen group سے دوبارہ سے خلورین belong کرتا ہے next which group within the protobles chalcogen chalcogen six group کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو کسی یہاں پر کوئی بھی نہیں آرہا تو none of these ہے کوئی بھی نہیں اس میں سے next which pair of elements would you expect to show the greatest similarity in their physical and chemical property جو same group سے ہوں گے جیسے oxygen sulfur یہ same property show کریں گے next کون سے kyanic compound نہیں ہوگا pcl 3 kyanic نہیں ہوگا because metal نہیں chemical formula جہاں وہ کسے کہتے ہیں chemical formula next پوچھ رہے chemical formula کیا ہوتا ہے تو جب ہم کسی بھی compound کو لکھتے تو chemical formula کے صورت میں لکھتے ہیں جیسے water کے H2O carbon oxide CO2 چھوٹا number جو لکھا ہوتا ہے number of atoms بتا رہا ہوتا ہے کی کس element کی کتنے atom کسی compound میں موجود ہیں ٹھیک ہے molecular compounds کیا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ non metal سے مل کر بنتے ہیں molecules پر مجھ ہوتے جیسے water carbon oxide methane oxygen یہ سارے diatomic molecules کچھ ہمارے پاس ہوتا جو same atoms سے مل کر بن جاتے ہیں جیسے H2N2O2 F2Cl2 Bi2 I2 یہ سارے ہمارے پاس diatomic glucose H2O6 empirical formula کی بات کریں تو ratio بتا رہا ہوتا ہے جیسے glucose کے formula 6 table ہم cut سکتے اس کے numbers کو CH2O کیا ہوگی اس کا empirical formula ہو گیا تو third formula ہمارے پاس structural formula ہوتا جس ہم bond structure بنائے show کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ structure ہمارے پاس یہاں structure جس ہم کہتے ہیں وہ دیکھ رہے نہیں یہاں پر ball and stick model سے دیکھ رہے اور یہ ہمارے پاس phase filling model ہے یہ سارے structural formula جس بات کریں گے نیکسٹ آئنس کیا ہوتے بھئی charge particles تب item electron loss gain کرتے تو پھر ions بناتے ہیں ٹھیک تو ket ions positive charged ion ہوتے ہیں and negatively charged ion ہوتے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں one group positive ion bناتے electron loss 2 electron loss 2 3 3 electron loss 3 3 3 gain 3 6 1 gain کر minus 1 bنات है positive ions यहा पर आपको दिख रहे है जितने भी positive ions है they all are kate ion and they all are anines ठीक है ionic bond किसे कहते है ionic bond क्या होता है ऐसा bond क्यों metal non metal के बीच मनता electron electron के transform होने से जैसा NaCl मे क्या होता है कि sodium अपन electron klorine को transfer कर देता है दोनों cocktail complete हो जाते है और NaCl या नमक की formation हो जाती है तो जब हम formula लिखते है any compound के लिए लिए करते है जैसे magnesium की plus 2 lnc होती nitrogen की minus 3 होती interchange अब करते है Mg3 into formula आता है ठीक है तो यह इस तरह से हमे काम करना पड़ता है किसी bianning compound का formula मे लिख सकते है इस कुछ kateines है उनके list यहा पर मौझूद है उसकी याद कर ले जितने भी kateines positive ions थीक है तो ammonia mine बगार यह सारे plus 2 ions की कुछ list है वह याद रख ले प्लस 3 ions यहा पर मौझूद है एनाइस की कुछ list है negative की तो वह भी देख ले monotomic भी है polyotomic ions भी है वह सारे list यहाद स्क्रीन शॉट ले 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 रैप्रिटूड एक्जेम्स नेक्स इनारगिनिक नमेंक्लेचर है कि इनारगिनिक पेपर नाम के उस्टर लिखते है कमपाउंड्स का तो पहले हम जहें वो केटाइन का नाम लिखते है अर गर केटाइन के पास एक से कर रहे होता है तो ये एक बड़ा सिंपल सा होता है किस तरह से हम निमिंग कर रहे होते है अ अच्छ आ इस तरह से जैसे कि मिसाल के तोब पर जैसे यहां पर देखे न जैसे रहे हो فی ہی ایک تیرو تیری ہے تو یہاں پر اس کا نام آئرن اس کے پاد بریکٹ میں چکے پلس 3 والن سیس کی ہے آئرن تیری اوکسائیڈ اس طرح اس کا نام ہو جائے گا جس ۱ نیکسٹ ہے ۱ اوکسی ای نائن نومنکلیچر کے اوکسیجن کے جو ای این سوتے ہیں سلفیٹ نایٹریٹ پرکولوریٹ کلوریٹ کلوریٹ ہیپوکلوریٹ سلفائیٹ نائٹریٹ انکو آپ یاد رکھ لیں ایسیٹ کے نومنکلیچر اس کے نیمکس یاد رکھیں کہ ایسٹس کے نیم آلہ کامن نیم ز incent ان کیا ریکہ ایسٹ فالات ،اندھا مرغی وونج因為 evac Hotel called common nameszech helped democrat gide Var nooit ڈاللہ کام پاؤنٹس ہوتے ہیں ان میں جاند رکھے جو دوم ڈالroyable سے بھانتے ہیں میں آپ کو یہault amino س پریاد کر ڈیکہ تک 1 سے 10 تک لیس ایلیکٹر نگٹیو ایلیمنٹ کو پہلے لکھتے ہیں اور مور ایلیکٹر نگٹیو کو بعد میں لکھتے ہیں اور چونکہ جب کوولینٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے دو نورمیٹل کے ملاب سے بنتا ہے تو ہم مونو ڈائیٹ ٹرائیس طرح سے لکھ رہے ہوتے ہیں نمبرز کو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اس کو آپ یاد رکھیں جیسے کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہم کہہ دیتے ہیں یہ کاربن ٹیٹریکلوریٹ کہتے ہیں یہاں پر ہم جو ہے وہ کوولینٹ کمپاؤنڈ کے لیے ڈائی ٹیٹرائی ٹیٹر ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اوکسیجن پانچ ہے تو پینٹا اوکسائیڈ ہے تو پریفکس جو ہے وہ تو اینڈ اور ہے پینٹا اے پر اور ایلیمنٹ بھی ایک واؤل سے سٹارٹ رہے تو پھر کیا کریں گے جو سکسسس واؤل ہے نا ان کو ایک بنا دیں گے جیسے پینٹا اوکسائیڈ ہے نا تو اے ختم کر دیں گے تو پینٹا اوکسائیڈ ڈائی نیڈروجین پینٹا اوکسائیڈ پینٹا اوکسائیڈ نہیں لکھیں گے تو یہ ایک رول یاد رکھیں تو آپ کوششنز دیکھ لیتے ہیں اس سے سالف کر لیتے ہیں سالے نون میٹل ہیں تو یہ بارون ٹریکلوریٹ ٹھیک ہے اے اوپشن کریکٹ ہو گیا چی اوپشن کریکٹ ہو گیا اس کا کیا نام ہو جائے گا یہ سوڈ بھی صوریم اوکسائیڈ چو کہ اے نیگ ہے تو ڈائی ٹریکلوریٹ نہیں لگائیں گے نیکس اے بیچ وات one of the following is the same is the name for ایچ سی ایلو ایچ سی ایلو ہمارے پاس ہوتا ہے ہائیپو کلوریس ایسیڈ نیکس اے کہ اس کا ہوگا آپ کے پاس کلوریک ایسیڈ اے اوپشن اور کون سے کمبادنس میں سے آئینک نہیں ہے جس میں دو نون میٹل ہوں گے جیسے یہ ہمارے پاس آئینک نہیں ہے برومین اوکسین دو نون میٹل ہیں ایفیو سیل تیری کا کریکٹ نیم کیا ہوگا ایفی آئیرن ہے پلس 3 چارج ہے یہ سوٹ بھی آئیرن تیری کلوریٹ آگے پیسی میں ایفیو سیل تیری کیا ہوگا نائٹروجن پرائی کلوریٹ سی which of the following is the nitrate nitrate NO3 minus ہوتا ہے cuo کا صحیح نام کیا ہوگا copper کیا ہے پلس 2 ولن c ہے تو copper 2 oxide s2cl2 کا صحیح نام کیا ہوگا this should be ڈائی سلپھر ڈائی کلوریٹ ان میں سے کونسا nitrite آئین ہے NO2 minus 9 nitrite آئین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر کچھ چپٹر ڈسکس کے chapter 3 میں آتے ہیں switchometry جو ہمارے پاس chapter ہے ٹھیک ہے تو کس میں calculations with chemical formula and equations یہ ہم ڈسکس کریں گے تو chemical equation آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے جیسے methane اور oxygen ہے تو carbon dioxide اور water بنا اس طرح سے لکھتے chemical equation کو ٹھیک ہے reactants life side پہ right side پہ products ہیں اور جہاں نا products جہاں وہ پھر right side پہ شو ہوتے ہیں اس طرح سے the states of the reactants and products are written in parenthesis to the right of the compound parenthesis میں دیکھیں gas state ہے تو right side پہ جہاں وہ لکھا گیا ہے coefficients ڈالے جاتے ہیں equation کو balance کرنے کے لئے 2 لگا دی دونوں طرف balance کرنے کے لئے equations کو balance کرنے کے لئے subscripts and coefficients give different information تیکھیں subscripts اور coefficient دونوں سے الگ مطلب نکلتے ہیں 2 hydrogen کے atoms اور 1 oxygen کے atom 2 2 2 2 2 2 2 4 hydrogen کے 4 oxygen کے atoms ہو جائیں ھیک ہے یہ چیز میں 3 آٹ کر سکتے فوٹوز 8 ہو جائے گا لیکن ڈیٹ ہونے پر کیا ہوگا کہ یہاں پر oxygen disbalance ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر oxygen disbalance ہوگا تو آٹ ہوگئے یہاں پر oxygen 7 ہے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس پر کیا کر لیتے 4 4 اور 4 8 hydrogen یہاں پر disbalance ہوگی اگر آپ دیکھیں تو photos 8 ہیں 6 hydrogen ہیں 2 لگا لیے ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا س اس کو بڑا کری کر لیتا ہوں تک یہ زیادہ easy سمجھ میں ہے جس یہاں پر دیکھ لیتے c2 h6 plus o2 اور یہ بنا c o2 plus h2o ٹھیک ہے تو یہاں پر balancing کرتے ہیں carbon 2 ہے carbon بن تو یہاں پر 2 لگا لیا hydrogen 6 hydrogen 2 ہے یہاں پر 3 لگا لیا hydrogen balance ہو گیا oxygen 2 oxygen جہاں وہ یہاں پر 4 5 6 7 ہے اب 7 آپ کر نہیں سکتے تو آپ نے اس کو 4 2 8 کر لیا اب oxygen یہاں پر آپ نے کیا کہ یہاں پر 3 لگایا تھا 3 water 3 water کے بجے 4 water کر دیں گے لگا hydrogen 1 100 سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے ٹھیک ہے next آگے بڑھتے ہیں percentage composition تو اگر ہم دیکھیں جیسے carbon ہے carbon کی percentage کتنی ہے c2 h6 میں 2 سے multiply کر دی ہم نے جو ہے اس کے formula weight کو hydrogen 6 ہے ٹھیک ہے تو hydrogen ہو گیا اچھا carbon کا بات آنا تو carbon کا ہمار پاس 12 atomic mask ٹھیک ہے بیس ہم یہاں پر جو ہے number of atoms multiply atomic weight 24 اس طرح بھی سکتے 2 2 c2 ہے 24 ہے تو divide بیس کو 30 ہم نے کیا multiply by 179 9 percent آگیا تو اس طرح سے ہم نکال رہو ہوتے ہیں کسی بھی compound کا یہاں پر جیسے کہ the mass percent of carbon methane کے اندر کتنا وہ نکال لیں اس کا molecule weight نکال لیں تو آپ اس کو calculate کر کے آپ نکال لیں next nitro benzene کا formula یہ molecule weight is compound کتنا ہوگا یہ بھی آپ find out کریں compound ہے یہ ڈیاب ہے total carbons کی مول کا topic پھر آتا ہے اور avogadro number کا آتا ہے avogadro number کیا کہتا ہے کسی بھی substance کے ایک mole کے اندر number of particles fix ہوتے ہیں 6.02 multiple 10 power 23 تو یہ چیز ہمارے پاس avogadro number ہوتی molar mass کسی کہتے ہیں اگر کسی بھی substance کے atomic mass molecular weight وغیرہ یا formula mass کو gram express کرتے تو this will be called molar mass ٹھیک ہے تو جب ہم اس کی بات تو by definition دی زیارتا ہے mass of one mole of substance تو ایک mole کا mass جب ہم اس کو gram میں لکھتے تو molar mass کلاتا ہے next using moles conversion ہے یہ congen of hydrogen factor آپ دیکھ سکتے کہ جب آپ کے mass ہے mass کو divide کرتے molar mass سے moles آجاتے مول سے multiply کرتے molar mass کو پھر gram of substance آجاتے پھر mol سے avogadro number number of particles آجاتے ہیں ٹھیک تو یہ simple formulas ہیں جس کو آپ use کر سکتے mol کو نکال لے کے لیے ٹھیک ہے تو ایک mole کسی بھی substance کے آپ جانتے ہیں کہ اس میں avogadro number of particles ہوتے ہیں 6.02 power 23 اگر ایک سے زیادہ moles آج تو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں وغadro number سے آپ کو اتنے moles کے اندر number of particles پتہ لگ جائیں گے next how many moles of sacros are there in 30.5 gram of sacros to 30.5 کو divide کر دیں sacros molecule weight sizing 342 آ رہا ہوتا تو divide کر کے answer لگ دیں next one mole of tash greatest number of atoms kis کس کے اندر ہوگی یہاں پر تو ایسے ایٹم دیکھ لیں کہ سلفر میں آٹ ایٹم ہے اس میں ہمارے پاس ایٹ ایٹم دیکھ of glucose تو that is mole بتانے پھر سے mass upon mole کے نام mass 40 divide by 342 کر لیں how many hydrogen atoms are there in 0.25 moles of 0.25 multiply 6.02 23 to آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو hydrogen atoms بتا لگ جائیں کتنے ہیں اچھا اس میں یہاں پر sorry hydrogen atoms بتانے 0.25 moles of C6 HA O6 میں ٹھیک ہے تو جو molecules 0.25 moles میں آئیں گے جو بھی آپ کے پاس number of moles آئیں گے اس میں آپ کے پاس molecules پتہ لیں گے جو بھی آپ کے پاس number of moles آئیں گے اس کو کیا کر دینا ہے آپ کو 8 سے پتہ لگ جائیں گے چھیک ہے تو چکہ یہاں پر 0.25 moles اس کے ہیں تو C6 HA O6 کے ہمارے پاس کیا پتہ لگیں گے اس کے ہمارے پاس number of molecules پتہ لگیں گے ایک molecule میں 8 hydrogen ہے تو 8 سے multiply آپ کرنا پڑے گا آنسر آجائے next is how many carbon atoms 0.5 moles of C6 HA O6 same way پی پی ٹران ہے آپ کو 6 سے multiply کرنا پڑے گا finally number of molecules نکالنے کے of ڈیوائیڈ 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 H5 OK ایک mole کا تو پھر آپ کیا کر دیں گے جس yes پھر آپ اس کو 5 سے multiply کر دیں گے whatever will be answer وہ آجائے گا ٹھیک ہے تو next is how many atoms are there in 5 molecules of C6 H8 O6 simple ہے ایک molecule میں 6 ہے 5 6 30 30 ہوں گے finding empirical formula empirical formula کیسے find out کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ first کے اندر بھی آرہا ہوتا ہے تو mass of element ہے اس کو ہم جہاں وہ پھر gram of element بتاتے ہیں moles of each element بتاتے ہیں پھر empirical formula تک لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو step by step کر رہے ہوتا ہیں تو جیسے یہاں پر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ para amino benzoic acid یہ carbon hydrogen nitrogen oxygen ان چیز پر مشتمل ہے تو ہم پھر formula بتائیے para amino benzoic acid کا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے پرسنٹیج سب لوگ given ہے تو جس آپ اس کو کیا کریں گے کہ مول ratio simple as مول ratio جب آپ نکال لیں گے پھر آپ پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر percentage given ہے تو مول ratio کیسے معلوم ہوتا ہے بھئی % divided by atomic mass 61.31 ھو divided by 12 کر دیا 1 سے کر دیا nitrogen کے لئے 14 سے کر دیو ھو ھو آگی تو نیکسٹ ہے کہ ایس پہلے پہلے percent معلوم کر یں گے ہم یہاں پر then ivery فرمولا کے لئے مولد ایشو اور سمپر ایسی مولد ایشو آئیں گے 22 میں کیا ہے کہ بھائی سیم بھائی پہلے 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 مولد ایشو پر سمپر ایسی مولد ایشو دن ایمپریقل فرمولا در پہنچیں گے یہاں پہ بھی 22 بھی سیم ایسی سوال ہے دین اس کے بعد سچومیٹری کلکولیشن ہمارے پاس ہوتی ہے جس کو سچومیٹری کہتے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایکویشن کے ذریعہ ہم معلوم کرتے ہیں کسی بھی جہاں وہ کہہ لیں کہ ہم یہاں پر reaktance اور پرٹس کے اماونڈ کو ایکویشن کے تھوہ ایکویشن کے تھوہ بیلنس کے منٹی کلکولیشن کے تھوہ معلوم کیا جاتا ہے تو ریلیشنشپ آمار بست مہبر ایکویشن ایکویشن میں سکتی ہے ماس 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 volume 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 بولیم ایکویشن اس کو ہو سکتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کے لئے مول ہم نے ریشو میتھڈ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے تو یہاں پہنے لیکچرز میں جا کر دیں گے چپٹر اپن کے تو وہاں پر وہ چیز آپ کو دیکھ جائے گی لیمٹنگ ریکٹنٹ کیسے کہتے ہیں لیمٹنگ ریکٹنٹ جو لیسٹ آمونٹ آف روڈ کی فارمیشن کرتا ہے اس کو لیمٹنگ ریکٹنٹ کہتے ہیں جیسے دو سلائس بریٹ کی ایک سلائس چیز کا ملتا ہے تو پھر ایک سینڈویچ بنتا ہے ٹھیک ہے دو تو یہ بیلنس ٹکویشن کی مدد سے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایسا کیا جائے کہ سٹارٹنگ 28 سلائس بریٹ کی دیا جائے اور گیارہ سلائس چیز کا دیا جائے تو آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ گیارہ سینڈویچیز ہی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ سینڈویچ بنا سکتے ہیں سوپر آپ نہیں بنا سکتے تو دیکھا جائے تو اس میں یہی چیز ہے کہ ایک چیز میں لیمٹنگ ریکٹنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ایکسس ریکٹنٹ ہوتا ہے ایکسس جو بچا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے دو ہے نا تو 28 کے لئے کتنے چاہیے ہوں گے اٹھائیس کے لئے ہمارے پاس 20 سلائس بریٹ کہیں نا تو ہمارے پاس 1 اور 14 سلائس چاہیے ہوں گی لیکن 11 سلائس صرف ہے تو کیا ہوگا کہ پہلے جلدی ختم ہو جائے گا اور کچھ بریٹ ہمارے پاس بچ جائیں گے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے باقی چھے سلائچز کے جو بریڈ ہے وہ لیفٹ آور رہ جائے گا اس لئے ہم اس کو ایکسس ریکٹن کہتے ہیں جو ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی آپ کو لیمٹنگ ریکٹن کیسے کہتے ہیں تو یہاں پر ریمٹنگ ریکٹنگ 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 پریزنٹ اندہ اس مولیس سچو میٹری کا ماؤنٹ یہ پر جلدی ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم بات کرتے ہیں لیمٹنگ ریکٹنگ جسے یہاں پر H2 اور O2 جب دس ہیڈوجین اور ساتھ اکسیجن کو ملایا جائے گا تو دیکھیں یہاں پر دس وارٹر کے مولیکلز بن گئے اور دو اکسیجن کی جو مولیکلز ہیں وہ ایسی رہ گئے ہیں وہ ایکسس ریکٹنٹ ہے تو اکسیجن ایکسس ری ایجنٹ کہہ لائے گا ہیڈوجین لیمٹنگ کہہ لائے گا تو ریٹی کا لیل کیا ہوتی ہے جس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پرسنٹی جیل کی کتنا پرسنٹ آپ کو ہیڈ حاصل ہوا ہے تو اس کے لئے ایکسس ری ایل کو ڈیوائیڈ کر کے ہنڈیٹ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں کہ ایکسس ری ایل کتنا آپ کے پاس ہوا ہے دوہ سو گرام بیٹین ہے کمبسن کی اجار ہے بیس گرام اوکسیجن سے اس کو ریپلین کی اجاری اس ایکویشن سے یہ آپ کے پاس کیا کرنے ہیں نومیرکلز ہیں وہ نومیرکلز آپ خود سولف کریں ٹھیک ہے تو یہ پرسنٹیج جیل نکالنے کا کوشن ٹوینٹی یہ بھی سولف کریں فومولا بتا دیا میں نے کوشن ٹھرٹی فور ہے یہ رییکشن دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیمٹنگ رییکشن کا نومیرکل ہے لیمٹنگ رییکشن بتانا ہے اور یہ نیکس کوشن کوشن ٹھرٹی ون جو آپ کے پاس ہے یہ بھی لیمٹنگ رییکشن کا سوال ہے پرسنٹیج جیل بتانی ہے یہ انسرس یہاں پر جو ہیں وہ میں نے یہاں پر شو کیا ہے میں یہ آپ جب انسرس نکال لے تو یہاں سے آپ اس کو میچ کر لیں ٹھیک ہے تو لیکچر کافی لونگ ہو جائے گا تو اس لئے میں دیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے اس کے کافی ساری چیندہ ڈسکس کرنے فور ڈبل ایٹ سلائٹس ہے جو مجھے کرانی ہے ون تھرٹی تھیری سلائٹس پر پہنچیں چپٹر فور ہے ایک ورس ریکشن سن سولوشن اسوچومیٹری تو یہ دیکھتے ہیں الیکٹولائٹس کیا ہوتے ہیں بھائی سبسٹنس that dissociate into ions جس کو پانی میں ڈالا جائے تو اپنے سبسٹنس اپنے ions میں dissociate ہو جائے ان کو ہم لوگ کہتے ہیں they are called what they are called electrolytes ایکٹولائٹس کیا ہوتے ہیں جو پانی میں ڈالنے پر dissociate نہیں ہوتے اپنے ions میں اور electrolytes کرن کو connect بھی کرتے ہیں strong electrolyte completed dissociate ہوتا ہے اپنے ions میں weak electrolyte partially dissociate ہوتا ہے strong electrolyte میں acids ہمارے پاس ہوتے ہیں strong basis strong acids ہوتے ہیں strong basis ہوتے ہیں یہ strong electrolyte ہوتے ہیں یا پھر soluble ionic salts ہوتے ہیں NCL وغیرہ یہ strong acids strong electrolyte ہوتے ہیں اور 7 strong acids ہیں صرف hydrochloric acid hydrochloric acid hydrochloric acid nitric acid sulfuric acid chloric acid perchloric acid ان 7 acids کو کہا جاتے they are the 7 strong acids of کہہ لیں کہ they are the 7 strong acids of chemistry ٹھیک ہے یہ acids لازمی آپ اس کو جہاں وہ لکھ لیں 7 strong acids جہاں وہ ہمارے پاس ہیں chemistry میں پہلا hydrochloric acid دوسرا hydrochloric acid تسرا hydrochloric acid then nitric acid then sulfuric acid then chloric acid then perchloric acid strong جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس strong bases کتنے ہوتے ہیں اوپر میں نے آپ کو یہاں پر بتا ہے 6 bases strong ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس 6 وہ کون کون سے bases ہیں 6 strong bases وہ آپ دیکھ لیں پہلا ہمارے پاس alkaline metals والے ہیں جیسے naos کاسک soda کاسک پتاش نیتیم hydroxide دو اگروپ والے کیلچم hydroxide چانچم hydroxide اور ساتھ بریم hydroxide یہ سارے ہمارے پاس 6 strong bases strong electrolyte neutralization کسے کہتے ہیں acid base کے reaction ہوتے salt or water بنتے that is called neutralization ٹھیک ہے تو one molar solution of dash will contain the least concentration جس میں آپ کے پاس دو ہمارا phosphoric acid which hydroxide is strong base strong base کون سا ہے koh which of the following is correct net and equation for the combination of hcl and koh kcl or water بنے گا اچھا یہاں پر i think it's okay یہاں پر تو کوئی بھی answer مجھے نہیں مل رہا صحیح hcl ھ اچھ تو i think d ہو گا یہاں پر نا یہ صحیح next of the species will only dash is non alcolyte کون sa non alcolyte ar ar gone elements compounds ہوت ہیں which of the following would make a weak electrolyte weak electrolyte kون sa hooga acetic acid chuk weak acid weak electrolyte دوبارہ سے تو یہ ہمارے پاس magnesium hydroxide ہوگا next ایک اور weak electrolyte ڈھون na ہے تو یہ ہمارے پاس beryllium کا hydroxide یہ ہمارے پاس weak بنے گا non alcolyte کون سے آگے argon ہوگا ٹھیک بچھو next ہم آتے topic پر oxidation reduction reaction oxidation reduction reaction oxidation reaction میں کیا فرق ہے ایک oxidation reaction کاب ہوتا ہے جب electron lost کر سکتا ہے اور reduction کاب ہو جاتا ہے جب electron gain کر رہا ہوتا ہے oil ڈھیک اس طرح ہائیس پولیٹیو اوکسیدیشن نمبر کون سے کمپاؤنڈ جہاں وہ اس کا ایک میٹل آئین ہوگا ہائیس پولیٹیو اوکسیدیشن نمبر کے ساتھ جس میں آپ جانتے ہیں that should be aluminium plus 3 ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے اوکسیدیشن is the dash and reduction is the dash oxidation is oil dig loss of electron reduction is gain of electron what is oxidation number of oxygen in water h2o2 تو یہاں پر minus 1 ہوگا for which of the following dust chlorine have oxidation number of zero zero کس کے لیے ہوگا کولین کو oxidation state بھائی zero کس کے لیے ہوگا zero ہوگا yes your free state پہ ہوگا ڈیڈاوکس ایکشن دیا ہے which element is reduced کون سے reduce ہو رہا ہے کیاڈیمیم تو zero سے plus two jar oxidize ہو رہا ہے نکل یہاں پر plus four سے plus two jar آ رہا ہے تو نکل reduce نکل یہاں پر ہوگی سیکھو رہا ہے اکسیدیشن نوبر اوکسیدیشن نمبر اوٹون میں اوکسیدی کتنی ہوگے بھے زیرو ہوگے کولین اوکسیدیشن پر پلاس 3 کہاں پر ہوگی yes یہاں پر ہوگی ڈیسیارہ 3 میں ہوگی نہ ڈیسیارہ 3 میں نہیں ہوگی ڈیسیارہ 2 میں ہوگی اوکسیجن کی بی آرہ 3 مینس میں کتنی ہوگی ایک سکنڈ ایک ہے یا میرنی میقتہ آپ میں کرتے ہیں arness برمنون فکر mashو ہوگا dissanı 2020 مطلق مخصور مطلق مکھ یہ آپ کے پاس minus 6 ہوا plus 5 تو برو مین کا نکالنا ہو گا اس کا وہ phosphorus مطلب گا الیڈوکس�ے کے ایشن میں ایشن میں بھی چلی منٹ اس پیشیسی اسی ایشن صغیف کرنے بھی ایشن شبی کون سا جو خود ریڈیوس ہو رہا ہو گا تو نیکل اکسوڑائزنگ کے چیل خود ریڈیوس ہو رہا ہے کیا ڈیم آن کو اکسوڑائز کر رہا تو این ای پلز 2 ایشن ہے چیل اس ایک شہر لی جسے ہمارے پاس چیپٹر ہو گیا تو تو الیکٹرو کے مشٹری کا اوکسیڈیشن ڈیوڈکشن یہ سب میں نے بتا دیا بیلینسنگ ایکویشن آئن اوکسیڈیشن ردکشن ریکشن کو ہافر ریکشن میٹھڈ تو جب ہم بیلینس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ آئن ایکوی lustر جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پورا پروشیس ہوتا ہے یہ میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے یہ چپٹر سیون مہین ہیں فرسٹ ہے کہ میٹھٹی مہین تو half reaction سے تو اس میں پہلاہ step کیا ہوتا ہے دو پارس میں split کرتے ہیں equations کو then hydrogen oxygen کے لئے باقی elements کو balance کرتے ہیں oxygen کو balance کرتے ہیں water add کر کے پھر hydrogen کو balance کرتے ہیں H plus add کر دے اور پھر charges کو balance کرتے ہیں electron کو add کر کے ٹھیک ہے تو half reaction اس کے بعد multiply کرتے ہیں electrons کو equal کرتے ہیں دونوں reactions کو add کرتے ہیں پھر check کرتے ہیں balance ہوا کے نہیں for example یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تو یہاں پر یہ وشن ہمارے پاس موجود ہے تو ہم نے اس کو دو پارس میں بریک کیا پہلے یہ دو پارس میں اس طرح سے بریک ہو گئے then اس کے بعد فردر آگے ہم اس کی جہاں وہ solution کرتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر chapter 7 میں میں نے کرایا balance کو تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں topic میں skip کر رہا because i'm not going to solve the complete iron electron method تو یہ this you have you have to do yourself کتنے بھی questions یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کوشش کریں وہ lecture دیکھ کر میرا جو ہے iron electron method کا اس سے solve کریں ٹھیک ہے easy ہے کچھ مشکل topic نہیں ہے next ہے properties of solution solution کے properties تو ways of expressing concentration of solution concentration کو بتانے کا لگ لگ طریقہ ہے concentration کو بتانے کا طریقہ ہے molarity moles per liter جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس molarity ہوتا ہے تو کونسا definition ہمارے پاس molarity کس میں ہو سکتی ہے moles of solute divided by liters of solution ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس molarity ہے تو اگر 10 liter solution میں 5 mol solute کی ہیں تو molarity کیا ہوگی تو 5 divided by 10 0.5 ہو جائے گی یہ molar percentage composition ہم اس میں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے percentage کے لئے کیا ہے mass of a in solution divided by total mass of solution multiply by 100 تو جب آپ کو percentage composition نکال لیں تو اس کا formula آپ سمجھ لیں اس کو لگ بھی لیں کہ mass percentage of a اگر آپ کو نکال لیں solute کا کوئی بھی تو mass of a in solution divide کر جس کو total mass of solution سے اور multiply کر دیں گے 100 سے تو پھر آپ کو یہ آ جائے گا ہمارے پاس جیسے 50 gram sugar ہے total mass sugar کا 100 gram ہے solution کا 50 divide by 100 کیا multiply 100 کر دیں 50% آگیا ٹھیک ہے next ہمارے پاس جو ہے وہ neutral item آگیا i think یہ chapter ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے so it is again repeating so i think یہ repeat ہو رہا ہے یہ ہم نے کر لیا ہے discuss پہلی let's move forward ٹھیک ہے توڑی سی arrangement میں مسئلہ ہو گیا ڈسکس کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیز ڈسکس ہو چکے limiting reactant یہ سب تو ڈسکس کر چکے ہیں ڈسکس کر لیا ہے then electrolyte is 6 topic oxidation number یہ سب بھی ڈسکس کر لیا ہے ہاں yes یہ ہمارے پاس آرہے next topic electronic structures of atom تو atoms کے electronic structure ہے وہ اس میں بات ہو رہی ہے quantum mechanics پہ start کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں quantum mechanics میں ہم atom structure کو ڈسکس کرتے ہیں modern manner پہ airman شروع ڈنجر ایک scientist تھے جنہوں نے mathematical treatment کیا تھا جس میں electrons کیونہ motion اور energy اس کو determine کی تھی اور بتایا تھا electronic wave بھی ہے اور particle بھی ٹھیک ہے اس کو quantum mechanics کہا جاتا ہے جس میں ہم probabilities پر بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم orbit کے بجو جہا وہ concept orbital کا لے رہے ہوتے ہیں تو quantum mechanics میں wave equation کی بات کرتے ہیں اور wave equation کو گreek alphabet size issue کرتے ہیں ٹھیک اور square of the wave equation gives a probability کہا پر ہمیں یہ ملے گا یہ مراد یہ electron ہے وہ atom میں کہا ملے گا تو size square show کرتے quantum number ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمیں orbitals بتا رہے ہوتے ہیں چار طرح quantum number ہوتے ہیں ٹھیک ہے principal as mtl spin quantum principal quantum small n سے show ہوتا size of orbit بتا رہے azimuthal quantum number angular momentum quantum number یا اس کو ہم subsidiary quantum number بھی کہتے ہیں یہ ہمیں shape بتاتے ہیں orbital کا اس کی ویلے 0 سے n minus 1 تک ہوتی ہے اس میں n equal to 0 1 2 3 کچھ بھی ہو سکتا ہے 0 ہے تو s orbital s sub shell d d f shell ھ ٹھیک ہے تو number of orbitals shell n square سے show کر سکتے تو fourth جو ہے آپ کے پاس جو shell اس میں کتنے orbitals ہوں گے n square 4 square 16 1 s 3 p 5 d 7 f magnetic quantum number m else اس کو شو کیا جاتا ہے اور orientation بتاتے orbital کی وہ کس access پر ہو گا اس کی value integers میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی value integer میں ہوتی ہے اور s orbital کے لئے 0 ہوتی اس کی values p کے لئے plus 0 minus 1 d 0 20 میں 2 تک چلا اور minus 2 تک چلا f v آج جائے کہ ایک lecture دیکھ کر ہی آپ کے complete chemistry concept جو وہ اچھے ہو سکتے s orbital کی is 0 ہوتی ہے spherical shape کا ہوتا ہے اور جیسے جیسے increase ہوتے رہتی ہے principal contour value is size بڑھتے رہتی ہے p orbital کی relative value 1 3 orientation ہوتی p x p y p z dumbbell ship ka d orbital 5 orientation होتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس d x y z x x x square minus y square z square یہ الگ الگ ہمارے پاس orientations ہیں 4 of the 5 orbital 4 lob 5 orbital 4 lob 5 orbital p orbital qui ترہی ہوتا ہے جس میں donut type کا بنا ہوتا ہے center کے round آپ دیکھ سکتے ہیں آخری والا آپ کا donut type کا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پر marking کر دیتا ہوں so that you can watch it clearly this one باقی سب آپ پتہ ہے کہ 4 4 lobe والے آپ دیکھ کے بیچ میں ڈونٹ ہوتا ہے center میں اس کے اس طرح کے شیپ ہوتے ہیں energies of orbital کی بات کریں تو نیچے سوپر جاتے energy پڑتی ہے ٹھیک ایک ہی orbital ایک ہی سب شل کتنے orbitals ہوتی ان کے سیم energy ہوتی degenerate orbital کہتے پی ایکس پی پی تمام دی orbital تمام آوربیٹل کی سارے degenerate orbitals کلاتے نیچے بیچ آنو تا پی آوربیٹل سیجنریٹ پی آوربیٹل ایکس پی آوربیٹل سکتا ہے پی ایکس ہمارے پاس دی جنریٹ سکتا آوربیٹل بن سکتا ہے سپن کونٹر نمبر کیا شو کرتا ہے سپن بتاتا ہے کل ایکٹرون رکھتے ہیں ایک پلس آف اور ایک آف میں رکھتے ہیں اچھا اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ which of the flying represents are allowed acceptable set of number for an electron in an item دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پر answer پہلے سے mentioned ہے ٹھیک ہے تو یہ answer is already mentioned how many values of there are for ms quantum numbers to to یہ already mentioned ہے جس میں اس کو discuss نہیں کر رہا ٹھیک mc کو discuss نہیں کر رہا ٹاپکس پر میں آرہا چکہ mc use پہ پہلے ہی sensor لگا ہے تو discussion کی بات نہیں آپ اس کو دیکھ لیں خود ہی مسئلہ ہے تا پوچھ لیں کمنٹ سب پوچھ لیں electronic configuration کی بات کر رہا ہوں electronic configuration ہم کسی کہتے ہیں جس میں electron کو کسی بھی orbital کے اندر that is called electronic configuration ٹھیک ہے تو electronic configuration کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں وہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ وہ principle آپ ناتے ہیں اس طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح سے سارے orbitals کو لگھتے ہیں پہلے 1 1 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 3 4 4 1 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 9 ہم نے 39 دوسرا سے فیل کر دیا کنڈنس کر کے بھی کر سکتے ہیں جیسے پوٹیشن میں کنڈنس کرنی ہے آرگان تک تو آئی رہا ہے آرگان کے 18 ہوتا ہے پوٹیشن میں 19th آرگان کے بعد 4s پر ایک الیکٹرون ایک سٹا لگ رہا ہے تو اے آر اس طرح بریکٹ ڈال کے 4s1 اس طرح سے بھی شو کیا جا سکتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنڈنسٹ الیکٹرونی کنفیگریشن جس میں ہم نے کنڈنس کر دیا ہے اس کو ٹھیک ہے next take is some anomalies some irregularities occur when there are enough electrons to fill s and d orbitals on a given row کچھ abnormalities ہیں جیسے chromium تو chromium کو 4s2 3d4 کے بجے 4s1 3d5 ہو جاتا ہے اسٹیبلیڈی گین کرنے copper جو ہے وہ 4s1 3d10 آخر میں ہونے کے بجے 4s2 3d9 ہونے کی بجے 4s1 3d10 ہو جاتا ہے اسٹیبلیڈی گین کرنے کی بجے سے پھر یہ کچھ ایم سکیوز ہے تو فول ایکٹرونی کنفیگریشن ٹائٹینیوم کی یہاں پر کہہ رہے ہیں تو ٹائٹینیوم جو ہے وہ ہمارے پاس سکینڈیوم ٹائٹینیوم ٹائٹینیوم کی بات کریں ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو ہوتا ہے نا تو دو اور ایکٹرون اس میں لگے ہو گئے تو ہمارے پاس ٹائٹینیوم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے that is 22 ہوایس ٹھیک ہے تو یہ 6 7 8 9 10 11 12 12 اٹھارا اور چھے اٹھارا اور دو بیس اور دو بائیس ٹھیک ہے تو یہ فور ایسے سو سیڈیوٹو یہ کریکٹ ہے نیکس سے بھی چھانو تو فولنگ اس دن تا الیکٹرونی کا انفیقیشن فور سیلینیم سیلینیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کونسی گروپ کا ہے سکسی گروپ کا ہے تو ایس ٹو پی ایس ٹو پی فور ہونا چاہیے آخری میں ٹھیک ہے ایس ٹو پی فور ایس ٹو پی فور یا سی ایسی اوپشن کریکٹ ہوگا آرسینک کی کیا ہے ہمارے پاس آرسینک یہ فیبر گروپ کا ہے تو ایس ٹو پی تھری ہونا چاہیے ایس ٹو پی تھری ہونا چاہیے تو یہاں پر ایس ٹو پی تھری یہ ہوگا سی اوپشن ہے ویشت آفرینٹرون کے نفیرنیشن اس کریکٹ فور دہ گراؤنڈ ایسیٹ آف نائٹروجن یہ ہونس رول کو فالو کریں گے تو ڈی اوپشن کلیکٹ ہو جائے گا کہہ رہے کی کیا ان سے ایٹمز کے جائے وہ گراؤنڈ ایسیٹ کنفیگریشن یہ ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے تو فور ڈی اور فائی فی اچھا یہاں پر پانچ دو ساتھ جو سی ای ایکا ہوگا اور یہ ہوگا پانچ میں ایکا پانچ میں پیریڈ کا پانچ پی سیکنڈ پہ تو فورین آتا ہے پھر کروین آتا ہے پھر بورومین آتا ہے پھر ایوڈین آتا ہے تو یہ سوڈ بی آیوڈین نیکسٹ دے بیچ آتا ہے پھر ایٹم ہس دہ گراؤنڈ اسٹیٹ کا نفیگریشن آف یہ فور ایسیٹو تھری دی ٹین فور پی فائی ف تو فور ایسٹو اور فور پی فائی ف کے لئے ساتھ دیکھ لیتے ہیں سیون ای گروپ کا ہے تو یہ برومین ہو جائے گا ہمارے پاس نیکسٹ دے کے الیکٹرانی کنفیگیشن کپر کی کریٹ کونسی ہوتی ہے ابھی بتایا تھا فور ایسٹو تھری دی ٹین کرومیم کی یہ ہوگی فور ایسٹو تھری دی فائی فیرہ آر بیٹل ڈائیگرام کس طرح سے بناتے ہیں کہ باکس کی صورت میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یہ ہر باکس جو ہے وہ ایک آر بیٹل کو شو کرتا ہے اور ہاف ایرو جو ہے وہ ایک الیکٹرانز کو شو کرتے ہیں ہاف ایرو بنا با تو کلوک وائز انٹی کلوک وائز سپن یہ شو کر رہا ہوتا ہے پالی ایکسکلوجن پرنسپل ایکسی بھی ایٹم کے دو الیکٹران ایسے نہیں ہو سکتے ہیں جن میں جو ہے نا چاروں جو ہے وہ سی ایم پیور آف کونٹم نمبر آجیں اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی آر بیٹل میں دو الیکٹران ہوگا دونوں کی اپوز ایٹ سپن ہوگی ایک الوک وائز گھومے گا تو ایک انٹی کلوک وائز سپن گھومے گا ہونٹ شول کہتا ہے کہ اگر کسی الیکٹران کو اگر آپ پی آر بیٹل اگر آپ کے پاس سمیلر انرڈی اور بیٹل اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہوں تو آپ الیکٹران کو بجائے شروع میں مطلب کے پیئرنگ میں فیل کرنے کہ آپ اس کو alone فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے alone فیل کرتے ہیں پھر پیئرنگ کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو چار الیکٹران فیل کرنا ہے تو آپ یہاں پر اس طرح سے نہیں کر سکتے اس طرح الیکٹران کو فیل کے ایک دو تین چار فیل کریں نہیں پھر ایک دو تین اس طرح سے کریں پھر چھوٹھا دوبارہ آکے یہاں پر فیل کریں یہ ہونسرول کہلاتا ہے ٹھیک ہے ہونسرول کے بعد نیکسٹ ہے الیکٹرانی کنفیگریشن ڈیفرنٹ لائٹر ایلیمنٹس کی یہاں پر ہوئی بھی ہے لیتھیم بریلیم بورون کلش کاربن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس ہی آپ کی نولیج کیلئے جسٹ ہے جس میں سارے جہاں وہ اور بیٹرل ڈائیگرام سے اس میں بنا دی گئی ہے کسانے بیچ الیکٹرانی کنفیگریشن ڈیز نوٹ فالو ہونسرول جس میں آپ نے پیرنگ کے بجائے سنگلی بھر دیا وہ فالو نہیں کرے گا جیسے ونس یہاں پر کونسا فالو نہیں کر رہا ہونسرول کو اس میں یہ 2P یہ والا فالو نہیں کر رہا چکہ 2P کو الان الگ الگ بھرنا چاہیے تھے یہاں پر یہاں ہے کہ یہاں بھرنا چاہیے تھا تو کونسا فالو کر رہا ہے اس میں جدا فالاکو خرق رہا ہے جس میں یہ یہ فالو کر رہا ہے نیکس تک秒 سن پولی ایکس تو پلی س resume پولی سوزن پریمک پہلو نہیں کر رہا پولی سوز ہیں پوز سوρί بھرنا چاہیے تھے تو گرام کر ونس 2 2 s 2 2 p 1 1 s 2 2 s 2 2 p پر صحیح ہے اس طرح سے تو یہ فالو ہو رہا ہے اچھا ایک orbital میں دو elektron ہوں گے تو یہ غلط ہو گیا اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دونوں اپوڑیٹی سپنس میں ہونے چاہیے تھے نیکس نے بھی چونہوں نے فالوینگ الیکٹرونی کنفیگریشن عبیس پولی ایک سوزن پرنسپل کون سا پولی کو فالو کر رہا ہے تو جس میں ایک کلوک ویز ایک انٹی کلوک ویز ہو کسی اپشن ہے وہ اس کا دوسر ہے کھنو کے انٹی کلوک ویزی پہلو کر رہا ہے دیکھے کلوہ outlined دیکھے لیں تھی کلوک ویز کی دی اوپشن میں دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس میں بھی بتایا نہیں ہے کونو سا پولی کو فالو کر رہا ہے سپل یہ ہوろ کے رہے ہیں آج ب similarly کرتا میشم آرج干وے 3 � ر forgotten 14 جیل نہیں خلادا が میری نعملے حل �find ہے wrote is that 20Es وہ سب کو دل ہو رہا ہے تو 488 سلائٹس کا جو ہے وہ یہ ہمارے پاس لیکچر ہے تھری ون فور سلائٹس پہ پہ پہنچ چکا ہوں ٹائم اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ رات کے تین بچ رہے ہیں اور سہری میں تھوڑا وقت موجود ہے تو میں چاہتا ہوں سہری سے پہلے اس کو میں کمپلیٹ کر لوں تب پریوڈک لوگ پریوڈک لوگ کیا ہے کہ منڈلیب نے پروپوس کیا تھا یہ پریوڈک لوگ جو کہتا تھا کہ اچھا یہ پریوڈک لوگ تو کافی سارے سینٹیس کیتا ہے منڈلیب نے پہلا پیش کیتا اٹومک ماس پہ پھر اٹومک نمبر پہ ہوا تھا جو کہتا ہے کہ جب ہم کہ فیزیکل اور کیمیکل پورٹیز اٹومک نمبر یہ موڈر پریوڈک لوگ بتاتا ہے جب انکریزنگ اٹومک نمبر کرتے ہیں تو کیمیکل ایلیمنٹس کچھ خاص وقتوں کے بعد اپنے فیزیکل کیمیکل پورٹیز کو ریپیٹ کرتے ہیں پریوڈک ٹرینڈ ہمارے پاس پر کچھ ہوتے ہیں تو جب ہم پریوڈکٹی پر ٹاپ سے بٹم ریپ سے ریٹ جاتے ہیں تو کچھ گریجول چینجنگ دیگھ رہی ہوتی ہے آپ کو نکلر چارج میں سائز آف ایٹم ایلیکٹرون 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 ایفینیٹی میں ان میں چینجنگ دیگھ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایفیکٹیو نکلر چارج کسے کہتے ہیں what keeps electrons from simply flying off to their space میں آخر کرا سا کیوں نہیں ہو پاتا کہ electron جو ہے وہ نکل کر orbits اپنے باہر چلا جاتا ٹھیک ہے ایفیکٹیو نکلر چارج ہوتا ہے یہ وہ pull ہے جو electron feel کرتا ہے نکلرز نکلرز اس کو کھیچتا ہے electrostatic attraction کی وجہ سے جیتنا قریب ہوگا electron کو اتنا زیادہ اس کو وہ pull feel ہوگا تو ایفیکٹیو نکلر چارج یہاں پر کیا ہے کہ z ایفیکٹیو اس کو اس طرح سے ہم show کر رہو ہوتے ہیں z e f f لکھتے ہیں that is effective nuclear charge اس کو ہم کس طرح سے find out کرتے ہیں z minus s اس طرح سے find out کرتے ہیں z is actually atomic number اور s کیا ہے number of cores یا inner electrons inner electron کتنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جیسے کہ z اگر ہم کہیں گے جیسے sodium کی بات کریں تو atomic number اس کا 11 ہے اور inner electron اس کے پاس کتنے ہوتے ہیں inner electron اس کے پاس ہوتے ہیں 8 تو ایفیکٹیو جیسے ہیں اس کا charge اس کا plus 1 آ جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ z effective سے ہی کیا ہوتا ہے group number میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہہ رہے گے out of the following the greatest shielding will occur for which electron in a phosphorus atom تو greatest shielding effect کب create ہوگا shielding effect کس میں create ہوگا آپ phosphorus کی بات کریں گے تو 3 group کے element ہے تو 2p orbital بھی ہوگا 2p orbital میں جو electron ہوگا وہ اس کو زیادہ shielding effect create کر رہا ہوگا 3p تو ہوگا جس میں 2p ہوگا ٹھیک ہے تو یہ باقی اس کے ہم سکیروز وہ پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے which of the following describe the ability of an atom to attack electron within a molecule یہ electronegativity ہوتی ہے power effective nuclear charge magnesium کا کتنا ہوگا plus 2 ہوتا ہے valence electron sodium کے لئے کتنا ہوتا ہے plus 1 ہوتا ہے size of atom جب ہم بات کرتے ہیں اس کا atomic radius کہا جاتا ہے تو 2 covalent molecules ہوتے ہیں ان کے centers کے بچ distance لے کر half کر دیں گے تو وہ size of atom آپ کو پتہ لگ جائے گا جب اپ روگ ٹیبل میں top سے bottom جاتے ہیں تو size جو ہے وہ بڑھتا ہے لیٹس ریٹ جاتے ہیں تو پھر ڈکریز ہوتا ہے top سے bottom جاتے ہو اس لئے بڑھتا ہے کہ shells بڑھ رہے ہوتا ہے لیٹس ریٹ جاتے ہو اس لئے کم ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شرنکنگ ہو رہی ہوتی ہے نیکلر چارج کے بڑھنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ہے آئین ایک سائز کی بات کیجئے تو کیٹائنز اپنے پیرنٹ ایٹم سے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیسے ایک شیل کام ہوتے ہیں اور آئینز بڑھے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ ایٹم سے کیوں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ ریپلجن کی ریٹ ہو رہی ہوتی ہے last year second last year جیسے این ای پلس جو ہے وہ چھوٹا ہوگا این اے سے جبکہ سی ایل مائنس جو ہے وہ بڑھا ہوگا سی ایل سے چونکہ ان میں ریپلجن زیادہ ہو جاتی ہے کیٹائنز کا سیز چھوٹا ہوتا ہے بتا دیئے پیرنٹ ایٹم سے اور آئینز کا سیز بڑھا ہوتا ہے چونکہ ریپلجن بڑھ جاتی ہے آئینز کا سیز بڑھتا ہے یہ top سے bottom جاتے ہوئے لیٹس ریٹ جاتے ہوئے کام ہو رہا ہوتا ہے اچھا آئیسو الیکٹرونک آئینز کی جب بات کی جاتی ہے آئیسو الیکٹرونک آئینز کسے کہتے ہیں سیم الیکٹرون جس میں ہوں گے ان میں کیا ہوگا لیٹس ریٹ جاتے ہوئے آئینز کا بھی سائنز جو ہے وہ بڑھے گا جیسے لیٹس ریلیم پلس بریلیم پلس ٹو بی پلس ٹری سب کے پاس نمبر افلیکٹرون سیم ہوئے ان سب کے پاس صرف دو ہی ان سب کے پاس جہاں وہ دیکھا جائے تو صرف ہمارے پاس اس میں الیکٹرونس جہاں وہ سیم ہی ہوں گے اس کے اندر شروع میں دیکھے ان سب کے پاس دو الیکٹرون گئے تھی ہیں بریلیم اور بی پلس تھی ری لیکن ان میں لیٹس ریٹ جب جائیں گے تو سائز جس میں وہ دیکریمز ہوگی اچھے نیکسٹ ہے کہ گروپ 6 سے 7 میں O2 F-2 دس الیکٹرون دونوں کے پاس ہیں لیکن لیٹس ریٹ جا رہا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ سائز جس میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکریمنٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے we should know the following ion has a smallest radius کون سائن کا smallest radius ہوگا تو فلرین مائنس کا برومین مائنس کا فلرین مائنس کا smallest ہوگا لارجس ریڈیس کس کا ہوگا بھئی کیلشیو مگنیشیوم برومین کلرین لیٹس ریٹ جاتے ہیں سائز شرنگ کو رہا ہوتا ہے نا بھئی تو کیلشیوم پلس 2 مگنیشیوم پلس 2 کیلشیوم پلس 2 زیادہ ہوگا لارجس ریڈیس کی سائن کا ہوگا دوبارہ سے اس میں بتانا ہے تو بی آر ایف سی ای لینے بی آر مائنس کا smallest radius کس کا ہوگا بھئی تو یہاں پر جہاں وہ smallest radius یہ ہے answer is d unfair question cancel i think یہ ساوال میں تجھ مسئلہ ہے smallest radius کہہ رہے ہیں سی ایل مائنس کے مائنس بی آر مائنس f مائنس بی اور ڈ دونوں ہو سکتا ہے اس میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اتنی cross خلط سوال ہے cross ایک آئین کا largest radius ہوگا k پلس b r minus f minus k plus کا largest ہوگا which set of element would be expected to have very similar chemical property similar chemical property same group کے ہوں ہیں so ڈی oxygen smallest کی طرف تو that is largest smallest کی طرف جانا ہے تو brood table میں دیکھیں magnesium sodium بڑے سے چھوٹے کی طرف ٹھیک sodium بڑا ہوگا مائنگ نیشم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا مائنگ نیشم بڑا ہوگا sodium سے sodium بڑا ہوگا فوسفورس سے فوسفورس بڑا ہوگا سلی مائنشم بڑا سلی کون بڑا فوسفورس یہ اپشن کریکٹ ہے کون سائنس کا largest radius ہوگا پھر سے سیم بھائی ہے تو کیلچم کلس 2 وائنس کا largest radius ہوگا آئیس الیکٹرونک سریز کون سے ہیں سیم الیکٹرون جس پہ ہوں گے تو 10 10 10 10 C یہاں پہ بھی ایسے الیکٹرونک بتا رہے ہیں سات اٹھوں تس 10 10 10 10 10 B انترشن انٹرڈی کسے کہتے ہیں بھائی amount of انٹرڈی جس کسی بھی ایٹم کے لاصل سے الیکٹرون کو باہر نکالنے کے لئے چاہییے ہوتی ہے اُس کو انترشن انٹرڈی کہہ رہو ہوتے ہیں فرس انٹرڈی ہوتی سیکنڈ بھی ہوتے جو دوسرا نکالنے کے لئے چاہییے ہوتی ہے فلیٹ سے ریڈ جاتے ہیں انٹرڈی بڑھ رہی ہوتی شیل شرنگ ہو رہا ہوتا الیکٹرون قریب آجاتے تو زیادہ انٹرڈی نہیں پڑھتے تو انٹرڈی ڈگری ہو رہی ہوتے شیل تو ایتھیں یہ سب سے ہمیں اچھا نیکس ٹی ایم سی کیوں یہاں پر ڈسکس کر رہے کہ which of the following groups of items is arranged in order of decreasing first ion addition energy from highest to lowest highest to lowest پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو highest lowest جائیں گے تو ہمیں پروک ٹیبیل میں left سے رائٹ کی طرف جانا ہے تو یہ left ریٹ جاتے ہو ہمارے پاس یہ options تاہی ہے argon sorry klorine کی زیادہ ہوگی sulfur سے sulfur کی زیادہ ہوگی aluminium سے aluminium کی زیادہ ہوگی argon سے نہیں یہ نہیں ہے یہ should be this one c second ionization energy کون سے represent کرے گا دوسرا electron لگا پی minus فسفور سے ایک electron تو نکل گیا تو پی منس سے پھر ایک اور electron نکل نکل نا ہے this yes p plus p plus to یہ ہو جائے گا second ip highest first ionization energy کس کی ہوگی lithium nitrogen سب سے مشکل سے کس electron نکلے گا yes oxygen کا نکلے گا lowest ہمارے پاس ہوگی سب سے کم alkaline metals ہوگی second ionization energy which of the following correctly represents the second ionization energy of calcium ایک نکل گیا دوسرا نکال 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 ایک ایک electron affinity کیا ایک ایک کا reverse ہے جب کسی بھی جہا وہ electron کو ایڈ کیا جاتا ہے لاز چل جو بھی energy ہوتی ہے that is electron affinity left to right same ip کی طرح بڑھتی ہے value اور top سے bottom جاتے ہیں تو decrease ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دو abnormality آتی ہے two discontinuity ہوتی ہے پہلا تو group 1 2 کے بیچ میں آرہی ہوتی ہے کہ 2 a group چکے stable configuration ہوتا ہے 5 a electronic configuration بھی stable ہوتی تو electron آرام center نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو یہ 2 abnormalities آرہی ہوتی اس kinder which of one of the following elements has the most negative value for first electron affinity mcq just solve کر لیں mcq اس koncept کی طرف جاتا چپٹر 8 concept of chemical bonding تین type chemical bond ہوتے آپ جانتے ہیں ionic ہوتا ہے covalent ہوتا ہے coordinate covalent ہوتا ہے ٹھیک ہے اور sorry metallic ہوتا ہے ionic bonding metal on metal کے بیچ میں بن ہوتے صور ایک electron get lost کر دیت دونوں کے octet complete ہو جاتے ہیں اور اس میں لیٹس انرجی نکلتی ہے لیٹس انرجی بان بننے سے انرجی ریلیز ہوتی اس کو ہم لیٹس انرجی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیٹس انرجی کا concept تھا اور یہاں پر یہ کیا بات کہہ رہیل اینس مطبخ ہم کو لیٹس انرجی آتی ہے اور لیٹس انرجی then انکریز ویت ڈا چارج آف آئینس 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 کا سائز کام ہوتا ہے تو لیٹس انرجی بڑھتی ہے چارج بڑھتا ہے بھی لیٹس انرجی بڑھتی ہے بڑھتی دونوں صورتوں میں کہہ ہیں جس چھوٹے ایٹمز ہوں گے ہیں اس کی لیٹس انرجی اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو بڑے ایٹم ان کی لیٹس انرجی کام ہو رہی ہے ٹھیک ہے کوویلنٹ بانڈنگ کی بات کی جاتے تو شیرنگ آف الیکٹرون سے بن رہے ہوتے ہیں دو نونو میٹلز اپاس میں شیر کر رہتے ہیں پولر نونو پولر دونوں ہوتے ہیں پولر کیا ہوں گے کہ جب ڈیفرینٹ ایٹم سمپلکر بنیں گے سیم ایٹم سمپلکر بنے کوویلنٹ بانڈ تو پھر نون پولر ہوگا ٹھیک ہے الیکٹرون نگٹیوٹی کیا ہوتی ہے کسی الیکٹرون کی وہ تاکر جس کے ترینے وہ شیئر پرف الیکٹرون کو پر طرف کھیچتا ہے اس کو ہم کہتا ہے الیکٹرون نگٹیوٹی ٹاپ سے بڑٹم ڈکریز ہوتی ہے لیفٹ سے رائٹ انکریز ہو رہی ہوتی ہے پولر کوویلنٹ بانڈ کب بنتے ہیں جیسے میں نے بتا ہے دو ڈیفرینٹ ایٹم سمپلکر بنے کالکولیشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرینٹ جو ہے وہ پولر بانڈ آپ کو یہاں پر دکھائے گئے ہیں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ مولیکیوز لیوش اسٹکچر کی بات کرتے ہیں لیوش اسٹکچر کیسے دورٹ اینڈ کروس اسٹکچر جو آپ کا بن رہا ہوتا ہے لیوش اسٹکچر بتاتے جو بانڈنگ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیوش اسٹکچر تو آپ کو بنانا آتا ہے فسٹ میں 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 نے آپ کو ڈیٹریل میں بتایا ہے اس کو تو ڈیفرینٹ ترہ کے لیوش اسٹکچر سے یہاں پر بن رہے ہیں یہ آکٹیٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے یہ آپ جانتے کس طرح کرتے ہیں یہ ہیڈروجن سینیڈ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیفرینٹ طرح کے لیوش اسٹکچر یہاں پر بنائے گئے ہیں ایکسپشنز آکٹیٹ رول سے ایکسپشنز بھی ہو سکتی ہے کہ جب آکٹیٹ رول فالو نہیں ہوتا جس میں ایک تو آرڈ الیکٹران اسپشی ہوتے جیسے اینو ٹو نیٹروجن ڈائیوکسائیڈ بغیارہ یہ لیسن آکٹیٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس سیسٹیٹ رول ہوتا ہے ایکسپینڈ آکٹیٹ بھی ہوتا ہے ایکسپینڈ آکٹیٹ جیسے کے پی سیل فائیب بغیارہ میں ہوتا ہے الیکٹران بڑھ جاتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں جیسے این اور ٹو کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس جہاں وہ ایک اور الیکٹران اسپیشی ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس بی ایف تریکی بات کر رہے ہیں سیسٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے ایٹ الیکٹران سے کام اس میں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جب ہم بات کریں گے اور کہ موڈ دن ایک پی سیل فائیو ہو جائیں گے تو دس الیکٹران اس کے لازشیل میں ہو جائیں گے اس کو ایک سپینڈر ڈاکٹڈ کہتے ہیں اس طرح سے یہاں پر پی او فور کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں دس دب الیکٹرانز بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے لازشیل کے اندر موردین الیکٹرانز کی تھیوری ہے تو اکٹر اٹھو رول ہے تو فیل بھی ہو سکتا ہے وہ نیکس ریزوننس ہے ہم کسے کہتے ہیں اس اوزون ہمارے پاس ہے او تری تو ریزوننس کیا ہوتا ہے ہے کہ but this is at odds when the two observe the structure of ozone in which both bonds are same length but outer oxygen have a charge of minus half تو دونوں جو oxygen oxygen کے bond ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں تو اکس طرح سے ہم اوزون کو بنا رہے ہوتے ہیں ایک double bond ایک single bond ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ سارے bonds یہاں پر دونوں oxygen کے bonds کی bond length سے ہماری ہوتی ہے یہاں پر اس کے وجہ کیا ہے چکہ یہاں پر پائی bond کی rotation ہو رہی ہوتی جس کو ہم ریزوننس کہتے ہیں تو یہاں پر اس کو یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی چیز ہے اس کو ذرا دیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ ریزوننس ہم کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم اوزون کی بات کریں گے تو اوزون میں آپ یہاں پر چیک کر رہے تو oxygen کے تین جو ہیں وہ items موجود ہیں ٹھیک ہے اور پہلے نے double covenant bond ملایا ہے بیچ والے کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایک پر negative charge کی ریٹ ہوا ایک پر پر چھے الیکٹرون پہلے سے تھے بچہ اس کے ایک پاس الیکٹرون زیادہ ہو گئے دیکھا جائے تو تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ہیں دیکھیں دیکھیں پلس charge موجود ہو ایک پر minus charge کی ریٹ ہو گیا یہاں پر تو ادھر پر اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں یہاں دیکھ الیکٹرون کتنے ایک دو تین چار پانچ چھے الیکٹرون ہوتے اس کے اس کے ایک دو تین چار پانچ چھے ہوتے ہیں پہلے سے ایک الیکٹرون کے باہر سے یہ لے رہے ہیں تب ہی جب یہ بانڈ کر پا رہے ہیں تب ہی minus charge آ گیا اور یہاں دیکھیں اس کے ایک دو تین چار پانچ تو اس نے ایک الیکٹرون یہاں سے نہیں ہے اس کے پاس اس کو دے دیا یہ positive charge آ گیا تو یہاں پر ہوگا کیا لیکن اس کے باوجود ان پر جہاں وہ totally جہاں وہ zero charge کی ریٹ ہوگا دونوں کی جو بانڈ لہتے ہیں 1.270 tank storm اس کی بھی رہے گی دوسرے والے کی 1.270 tank storm رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھنے کے لئے آتا ہے تو ریزوننس کیا ہے کہ بھائی کہ one level structure cannot accurately depict a molecule سچے سوزوں we use multiple structures the resonance structures to describe one molecule multiple structure بنانے پڑھتے ہیں جسک ہم ریزوننس structure کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر دیکھ لیں دونوں multiple structures یہاں پر بن ہیں مجیسے میں double bond positions میں ایک طرف آ رہا ہے دوسرے دوسرے طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو structures ہیں وہ اوزون کے possible ہو سکتے ہیں یہی چیز ہمارے پر اس کے لاتے ہیں کہ پائی بانڈ کی rotation ہوئی ہے تو جیسے کہ just as green is the synthesis of blue and yellow کہ blue and yellow جب آپ ملاتے ہیں تو green بنتا ہے تو اس طرح اوزون جو ہے وہ بھی ان دونوں resonance models کے synthesis سے بنے گا تو in truth the electrons that form the second co bond and double bonds below do not always sit between c and o but rather can move among the two oxygen and carbon that are not localized but rather are delocalized تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر ادھر پر جو بانڈ بنتا ہے ادھر پر بھی carbon یہ والا جو بانڈ ہے c double bond o کے ساتھ h کے ساتھ جو بانڈ رہا ہے یہاں پر یہ بانڈ بھی کیا ہو رہا تھا move ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بانڈ کی motion کی ویسے دیکھیں carbon double bond oxygen سے دوسرے carbon double bond oxygen پر چلا جاتا ہے یہاں پر ریزنس دیکھنے میں آئی ہے تو جو organic compounds ہوتے ہیں جیسے benzین ہیں اس میں دو ریزنس سکچر اس کے بھی ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے دو ریزنس سکچر اس کے بھی ہوتے ہیں تو hexagonal drilling ہوتے ہیں جس میں conjugate position پر پائی bond ہوتے ہیں یہ ہم نے secondary میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد chapter 9 ہمارے پاس ہے molecular geometries and bonding theory molecular shapes کی بات کرتے ہیں تو shape ہمارے پاس linear bent trigonal panel, trigonal pyramidal, t-shape different طرح کی shapes ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جس میں bonding, non-bonding electron pairs مل کر آپ کو shape بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ vesper theory جس کو ہم کہہتے ہیں vesper model تو we can refer to electron pairs جو ہیں وہ electron domains ہوتے ہیں جو آپ کو shape of molecule determine کر کے دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے wesper theory یہ کہلاتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ طرح ہے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں shapes کو linear, trigonal, tetrahedral جس طرح trigonal bi pyramidal بھی ہوتا ہے octahedral بھی ہوتا ہے یہ 5 اور 6 جو total pairs جب آتے ہیں تب جا کر ہوتا ہے 2, 3, 4 تک تو صحیح ہے لیکن اگر آپ کے پاس wesper کے اندر جب آپ کے پاس 5 pair total central item کے round تو 5 pair پر یہ trigonal وہ کونسا ہوتا ہے bi pyramidal ہوتا ہے trigonal bi pyramidal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 6 اگر آجے تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے octahedral ٹھیک ہے octahedral پر bond angle 90 degree چل لی ہوتا ہے اور trigonal bi pyramidal میں 120 degree بھی چل لی ہوتا ہے 90 degree بھی چل لی ہوتا ہے جس امونیاں میں trigonal bi pyramidal سکچر ہوتا ہے total 4 bond pair ہوتا ہے تو 3 bond اور 1 loan pair ہوتا ہے اس وجہ سے یہ bond اور loan pair کی ثروہ آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں trigonometry کو ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر different shapes آپ کو دیکھ سکتے ہیں tetrahedral کا بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں trigonal pyramidal چل جو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں trigonal bi pyramidal کا جو ڈومین ہے اسی ایف جہاں وہ اسی ایف جو آپ کے پاس 4 ہے وہ یہاں پر بنا رہا ہے ٹھیک ہے ڈرائیگونل بائی پر ایمیڈل میں total 5 bonding pair ہوں گے ایک بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے loan pair تو صورت میں بنے گا total 5 pair zero non bonding pair جب bond pair اچھا اس میں بڑھنا شروع ہو جائے اگر تو وہ سی سوٹ ٹی شیپ لینیر یہ بھی بن سکتا ہے اور چار بانڈ پیار ہوں اور ایک لون پیار ہو تو صورت میں جیسے سی سوٹ شیپ بن سکتا ہے ایسے فور کے جیسے بنا ہوئے دوسرا سے اکٹا ہیڈرل الیکٹرون ڈومین ہے یہاں پر دیکھنے اکٹا ہیڈرل چھے پیار ہے پانچ پیار کے ساتھ ایک آج ہے تو سکوائر پرامیڈل چار پیار کے ساتھ دو آج ہے تو پھر سکوائر پلینر تو یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں ویسے تو انٹر بورڈ میں ہمارے پاس صرف ٹیٹرہ ہیڈرل تک ہی جاتا ہے اس سے اوپر ہم نہیں جاتے ہیں فردر کلاس ہمیں وہ اوپر بھی جا سکتے ہیں ایٹ بائٹ بھی پاسیبل ٹھیک ہے تو لارجر مولیکیولز کی بات یہاں پر کچھ پولاریٹی ہی بتا رہے ہیں تو میں نے بتا دیا تھا ڈائپل مومنٹ کے دور ہمجھے وہ پولاریٹی بتا رہے ہوتے ہیں ایک مولیکیول کے بیچ میں اوپر لیپنگ کونسپٹ ہے جو لیٹس کونسپٹ ہوتا ہے یہ باتاتا ہے کہ کوئرنڈ ڈبونڈ کب بنتا ہے اوپر لیپنگ آف آر بیٹل سے جب آر بیٹل ہوتی ہے آر بیٹل کی تب کوئرنڈ ڈبونڈ بانتا ہے ہائیبریڈ آر بیٹل کیا ہوتے ہیں کہ جب دو آر بیٹل سے مل کر ایک نئے آر بیٹل جنریٹ کرتے تھے وہ ہائیبریڈ آر بیٹل بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہائیبریڈ آر بیٹل ہمارے پاس ہائیبریزیشن کے صورت میں ہو رہا ہوتا ہے جس کام ایک چھوٹا اور ایک لانگر لوب ہوتا ہے جب ایس اور پی جیسے ملتے ہیں تو اور یہ اپنے آپ کو میکسیم ارپل جن کرتے ہیں ڈیوٹا ہے ہائیبریڈ آر بیٹل پی ٹو ی ایسپی تھری ایسپی گھوں گھوں گھیں crawہ کے ہے सے جو ڈبونڈ بناتے ہیںکس Representatives اور برد السن سائیڈ بے اور لائپنگ کرتے ہیں تو پائی بارڈ بند رہا ہوتا ہے سنگل بارڈ ہمیشہ سنگم راعڈ بناتے ہیں ملٹیپل بارڈ ڈبل بارڈ بارڈ ہمیشہ پائی بارڈ کس صورت میں بند رہا ہوتا ہے سہیے نیکسٹ چپٹر ٹین ہے گیسیز کے اوپر ہے گیسیز جیوے وہ ایکسپند ہو سکتے ہیں ہائیلی کامپریسیبال ہوتے ہیں بہت لوڈ ڈینسٹی ہوتی ہے پریشر گیس پر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے پریشر کیا ہے فورس پر یونٹ ایریا ہوتا ہے اور پریشر یونٹ پی ایس آئی بھی ہوتی ہے ساتھ میں دیفرنٹ ہوتی ہے بار بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پاسکل جو ہے وہ اس کو نیوٹرن پر میٹر سکوائر کہتے ہیں ایک بار جو ہے وہ تو ٹین کی پاور فائف پاسکل کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے پریشر یونٹ ایم آف ایج جی میں بھی ناپ رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یونٹس بتائی جا رہی ہیں اچھا use to measure the difference in pressure between atmospheric pressure and that of gas in a vessel تو مینومیٹر کیا کرتا ہے کہ وہ gas pressure اگر کسی گیس اگر کسی سبسکنٹرن میں ہے تو اس کے pressure کو measure کرنے کے لئے مینومیٹر یوز کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے پریشر یونٹی ہے سمسکسٹور بھی کہہ سکتے ہیں ایک سو ایک تین سو پاسکل یا ایک سو ایک کلو پاسکل بھی کہہ سکتے ہیں ایوگرڈر لوگ کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہے جو کہتا ہے کہ جیتے ہیں نمبر اوپ مولز ہوں گے ہوتنا زیادہ volume ہوں گا کسی بھی گیس کا بہت سلو کہتا ہے volume اور pressure ایک دوسرے کے inversely proportional ہیں ٹھیک ہے چار سلو کہتا ہے volume اور temperature ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پروپوشنل ہیں آڈلیل کے اس ایک ویشن ان تینوں کو ملا کر بنتی ہے جو بناتا ہے pb equal to nrt ٹھیک ہے آڈلیل کے اس ایک ویشن pb equal to nrt ہمارے پاس بندری ہوتی ہے جس کی different value ہوتی ہے 8.314 اور 0.0821 یہ ہم نورملی یادرہ کرے ہوتے ہیں سندھ بورٹ کے لئے تو یہ جنرل کے اس ایک ویشن pb equal to nrt ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے نیکسز کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں تو انٹرمولیکلر فورسز لیکوٹس اور سولیٹس کی بات کرتے ہیں میٹرے کے سٹیٹس تین ہیں یہ شروع میں بتا دیا میں نے ٹھیک ہے تو کینیٹک مولیکلر تھیوری پر بیس کرتی ہیں انٹرمولیکلر فورسز کے ہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو مولیکلز کے بیچ جو فورسز ہوتی ہیں وہ انٹرمولیکلر فورسز ہوتی ہیں اور وہ فیزیکل پاپٹی بتا رہی ہوتے ہیں بالنگ پوائنٹ مولٹنگ پوائنٹ ان صرف چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے تو دیس انٹرمولیکلر فورسز اس گروپ پر ریفرٹterrorcen وانٹرمولیکلر فورسز کچھ لیتے ہیں انٹرمولیکلر فورسز کھوں ہم وانٹرمول副 feners بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وانٹرمول فورسز reflection ہمارے پاس کیا جاتے ہیں آئند iple interaction dipole dipole interaction London dispersion forces hydrogen bonding چار ترہ کیا جاتے ہیں iron dipole interaction کس کو کہتے ہیں کہ iron dipole interactions are an important force in solution ofہ región the strength of these forces are what make it possible for ionic substance to dissolve in polar solvent iron dapole interaction کیا ہوتے ہیں جب وہ کسی کومنٹ مولیکول کے زیر اثر آتے ہیں تو پھر وہ آئین جو ہے نا وہ جائپول انٹریکشنز کہلاتے ہیں جو یاد رکھیں کہ جو وینڈر وال یہ سائنٹس کا نام ہے وینڈر وال اس کے نام پر فورس ہے وینڈر وال فورس یہ چار طرح کی ہیں ہمارے پاس 1 2 3 4 تو فرس ہمارے پاس ہے آئین ڈائپول ڈائپول میں نے بتا ہے کہ وہ کیا ہے بھئی کہ جب کسی آئین کو پانی میں ڈالا جائے اس کے بعد ڈائپول ڈائپول ہے جب دو جہاں وہ کہہ لیں کہ پولر مولیکول ساپس میں انٹریکٹ کرتا ہے اس کو پہ لینڈر ڈیس پرزن فورس ہے نون پولر کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ہیڈروجن بانڈنگ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب ہیڈروجن کے کمبینیشن کسی ہائیلی ایلیکٹر نگیٹی ڈائپول ڈائپول میں کیا ہوتا ہے کہ جب دو مولیکول سا ٹریکٹ کر رہا ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ ڈالنڈر ڈیس پرزن فورس میں دو نون پولر مولیکول جب آپس میں جو ہے نا وہ اٹیج ہو رہے ہوتے ہیں تب اس وقت ڈالنڈر ڈیس پرزن فورس ہم اس کو کہہ رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہیلیم ڈالنڈر ڈیس پرزن یا نوبلل کے ایشتر ہیں نوملی اس طرح سے جب وہ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ انٹریکشن میں آتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس جہیں وہ آگے جب ہم بڑھتے ہیں یہ ہیڈروجن مرنگ کی بات کرتے ہیں میں نے بتایا کہ ہیڈروجن کا جب نائیڈروجن اکسیجن میں سے انٹریکشن ہوتے تو that will be ہیڈروجن بدependence کو سمراہ Christie Plus کیا ہے تو انٹ 있으면 بالکل duties کنگ willis کیا ہے تو اگر وہ إائنٹس انفول موالکل س compassion ہو رہا ہے تو اگر وہ بالاقل ماؤنج موجود ہے وہ í الفلتہ 種یں ملتنے بلادال ہے تو ان دی پول ٹا Mang مذنب عماRay اگر ایسا نہیں ہے توursday اس بارے اس موالکلان ہو تو اچھا ٹرائنٹس انفول�� نہیں مسئولتے پولر ماؤنج مہ العensed by اگر نہیں ہی ہے تو ڈسپرزن فورس اگر ہاں تو ہرڈجن بانڈ اگر بنا ہوا ہے تو پھر مطلب فولین اکسیجن نیٹروجن سے تو پھر ہرڈجن بانڈنگ ہے ورنبو ڈائپل ڈائپل فورس ہے یہ چیزیں ہیں ڈسکیشن نارملی اچھا اس کے بعد آئی تنک سو کے نیکسٹ ہے کہ پروپریٹیز آف سولوشن بیز اس اسپریسنگ کنسنٹریشن یہ بتا جیتا ہے مولارٹی آپ کو میں نے اچھا ہے اور اس کے لئے ماس پرسنٹیج بھی بتایا تھا ٹھیک ہے تو آئی ٹھنگ دیس آل فور ایٹی ایٹ پیجز ہے تو تھوڑا سا آخری میں میں نے فس کیا کچھ چیزیں میں نے بتائی بھی تھی اور سہری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو تھوڑا سا محصروفیت تب میری بڑھے گی تو اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آیا ہے یہ کمپلیٹ میں نے کیمیسٹری کے کونسپ جوڑ ہو سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا فسٹ ریویزن کی کے لئے جس ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوں کے نئے لیکچر کے ساتھ تب تک لئے جہاد دیجئے اللہ حافظ